الحمدللہ والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَئِينَ امَّا بَاد فَعَوْضُ بِاللَّهِ مِنِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ وَتُوبُوا إِلَىٰلَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَأَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ عزیزانِ غرامی رمضان المبارک آپ کے سامنے ہے الحمدللہ چھٹا روزہ اس کا جا رہا ہے پتہ بھی نہیں چلا کب شروع ہو اور چھٹا بھی آ پہنچا یہ مہینہ جو ہے یہ خالصتن توبہ کا مہینہ ہے میں نے پچھلی دفعہ اس کے بارے میں عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ رمضان المبارک کی مماسلت حج کی مماسلت سے ہے جو حج میں ہوتا ہے وہی رمضان المبارک کو ہوتا ہے اب چونکہ حج استطاعت کے ساتھ مبنی ہے کہ استطاعت ہوگی تو آدمی حج کرنے کے لیے جائے گا استطاعت نہیں تو حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتا اور ہر آدمی کے پاس استطاعت ہے نہیں تو ایسے میں اللہ کی رحمت نے چاہا کہ کچھ ایسا کیا جائے جو حج والا معاملہ عام مومنین کے ساتھ ہو جائے جو غریب ہیں جن کے پاس استطاعت نہیں ہے جو معذور ہیں یا کسی اور وجہ سے وہ جا نہیں سکتے ہیں تو ایسا کچھ کیا جائے کہ بندوں کے ساتھ حج والا معاملہ کر دیا جائے آپ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں حج کے دوران میں تقویے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ اللہ کنت تکم وہاں پر بھی یہی آیا کہ شاید کہ تم تقویے اختیار ہے خیر الزادت تقویے وہاں بھی کہا کہ اچھا جو ہے زادے راہ اگر تم نے لے کر جانا ہے تو وہاں پر تم کو تقویے لے کر جانا چاہیے اللہ کا خوف اللہ کی خشیت گناہوں سے پرہیز یہ چیز جو ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے ساتھ لے کر جائے اور یہاں بھی یہ فرمایا کہ ہم نے جو روزیں فرض کر دی ہیں تم پر اس کے لیے یہی اس کا نتیجہ ہوگا اگر کوئی آدمی برپور طریقے سے اس کو نبھالے اس کو رکھ لے تو وہ لازمی طور پر اللہ کی رحمت کو قریب پاتے ہوئے ضرور متقی ہو جائے گا اس کا نتیجہ نکلے گا اگر وہ اس کے تمام کے تمام زوابت اس کے قواعد ان کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لازمی طریقے یہ نکلے گا اللہ تعالی نے منع کر دیا کہ ولا جدال حج کے اندر تم لوگوں نے لڑنا نہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی تم سے جھگڑا کرے تو اس کو روک دو بھائی میں روزے سے ہوں میں تم سے جھگڑا نہیں کروں گا جدال سے منع کر دیا اسی طرح فرمایا اپنی بیوی ہوتی ہے حلال ہے لیکن منع کر دی حج کے دنوں کے اندر آپ کو پتا ہے دن کے اوقات میں بیویاں منع کر دی کوئی اللہ نے کہا رفس نہیں ہونا چاہیے اور پھر فرمایا فسوق کوئی ایسی لا رفس لا فسوق اور لا جدال فسوق کے بارے میں یہ فرمایا کہ نافرمانی خدا کی نہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ جھوٹ تحمت غیبتے ہیں کیا کچھ خدا کے مقابلے کے اندر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اپنا روزہ تباہ کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کا کچھ فکر نہیں کہ وہ بکے رہے ہیں جب انہوں نے جھوٹ کو نہیں چھوڑا تو خدا ان کے روزے کی فکر کیوں کرے یعنی سمجھ آیا کہ اگر کوئی آدمی یہ روزہ رمضان کے رکھ لے تو وہ گویا اپنے آپ کو حجی کی طرح کی تمام اس کو اس چیزیں جو ہے نعمتیں مل جائیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی اگر حج کرتا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی رفض فسوق اور جدال نہ کرے تو اللہ اس کو حج مبرور عطا کرے گا وہ حج مبرور کی یہ نشانی ہے کہ آدمی کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے وہ اسی طرح ہو جائے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا آپ دیکھ لیں کہ رمضان شریف کے اندر بھی کیا کہا کہ جو من ساما رمضان جس نے روزے رکھ لیے ایمانا و احتسابا ایمان کے ساتھ ایمان شرط ہے نا ہم روزے آگئے روزے رکھ لیے لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں رکھے لوگ کہتے ہیں رکھ لیے یہ بھی ذہن میں نہ آیا کہ اس کا تو عجل ہی بہت بڑا ملنا ہے آج میں تھوڑی مشکل کا کاٹ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے ضرور وہاں قیامت کے دن اس کا عجل ہے یہ ایمان ہے پہلے یقین کامل کرے پورا علم حاصل کرے اللہ تعالی کے بارے میں کہ میرا رب جو فیصلے کرے گا قیامت کے دن وہ ضائع نہیں عمال کو کرے گا اس نے کہا ہے وہ میں یہ عامل بسکا اللہ تعالی خیر ہے یارہ یہ اس کی بات ہے اور اس پر پورا ایمان رکھ لے اللہ تعالی کے اوپر انشاءاللہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دی جائیں کیا ہوگا اس کا یہ تصابا ساتھ اپنے آپ کو برپور رکھے کوئی گناہ کا کام نہ کرے لوگ کہتے ہیں روزہ لگتا ہے روزہ جس کو لگتا ہے آپ اس کو کہیں بیٹھ کر اپنے سارے دن کی تفصیلات آپ کو بتائیں پتہ لگ جائے گا بعد نظری کریں گے روزہ لگے گا آل فال بکھیں گے روزہ لگے گا ٹی وی دیکھیں گے روزہ لگے گا موبائل پر لگیں گے روزہ انٹرنیٹ کھیلیں گے روزہ لوگوں کے ساتھ تاش کھیلیں گے روزہ گیمیں کھیلنے روزہ یہ روزہ لگنا ہی لگنا ہے جو اللہ کی یاد کے اندر مگن ہو جائے گا اللہ اس کو فرشتوں والی میں ملتا فرما دے گا کیونکہ فرشتے کچھ نہیں کھاتے پیتے کوئی کھاتے ہیں وہ شہ کوئی شہ نہیں کھاتے اللہ کے سب سے قریب جو مخلوق اس وقت ہے وہ فرشتے ہی ہیں اور جبریل امین ہے جو اللہ تعالیٰ کے وہاں سے تمام احکامات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر بھی وہی نازل ہوئے اور آب علیہ السلام کو انہوں نے وحیہ الہی کے بارے میں بتایا تو جو ان کی غزہ ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو دو مہینے کے روزے تین تین مہینے کے روزے رکھتے ہیں کھولتے ہی نہیں تھے لوگوں نے ایک دفعہ آپ علیہ السلام کہا آپ نے میں ہار جاؤ گے کیونکہ میرا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ بلکل تم سے الٹ اور طرح کا معاملہ ہے میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے اب کیا وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انرجی لگ بھی ایک تھا تھا پھر تو کچھ بھی نہ ہوا پھر بندوں کے ساتھ کیا ہو نہیں پیغمبر نے اپنے نفس پر اس قدر قابو پا لیا کہ ذکرِ خدا جو تھا وہ ان کی غزہ بن کے رہ گیا تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی آدمی نے روز زمین پر اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت نہیں کی جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینہ جو ہے یہ بالکل حج والا مہینہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے حج والا سواب مل جائے اور پھر یہی فرمایا کہ من قامہ رمضان جس نے رمضان کا قیام کیا اس کے بارے میں بھی یہی اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیام جو کرتا ہے وہ بھی اس کے اگلے پیشلے سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے یعنی تین چیزیں بتائیں رمضان کا قیام قیام اللہ بھی ہو گیا ساز روزہ بھی ہو گیا یہ جو کام بھی کرے گا اللہ اس کے اگلے پیشلے گناہ معاف کر دے گا اگلے پیشلے گناہ یہاں حج پر معاف ہوتے ہیں یہاں پر معاف ہو جاتے ہیں رمضان شریف عام مومنین کے لیے جن کے پاس پیسے نہیں بڑا عجر لے کر آتا ہے اور یہ بندے کو حوصلہ دیتا ہے کہ اگر تیرے پاس پیسے نہیں تو کوئی پرواز نہ کر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بڑی پیاری بات فرمائی آپ نے آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کو کھو دیا ہے اور وہ رمضان کے اندر توبہ نہ کر سکا اس آدمی کو چاہیے کہ اب وہ حج مبارک کے لیے جائے وہاں پر وہیں اس کی توبہ قبول ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو وہیں پر معافی دے دے گا یعنی وہاں جانا پڑتا ہے وہاں والا وہ بھاگ دور کر نہیں وہ مشکت اٹھانی وہ پیسہ لگانا وہ اپنا گھر پر چھوڑنا پتہ نہیں زندہ واپس آنا یا نہیں آنا کئی مراحل اس کے اندر موجود ہوتے ہیں ہم نے ان کو چھوڑ کر کے ان کو توڑ کر کے لگ ہو کر کے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنے روزے ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں روزہ انتہائی قیمتی چیز ہے اللہ سامد خدا بے پرواہ اور بے پیاج ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ بندے کو اپنی کیوں اپنے لیے جو رکھا اللہ بندے کو اپنے طور پر خلیفے کو اپنے طور پر دیکھنا چاہتا ہے جیسے خدا کچھ نہیں کھاتا کچھ نہیں پیتا نہ وہ کوئی شہوت پوری کرتا ہے اسی طرح اللہ بندے کو کچھ لمحوں کے لیے صبح فجر سے بعد سے لے کر شام کو مغرب سے کچھ دیر پہلے ایک حالت تاریخ کرنے کے حکم دیتا ہے کہ تو بھی کچھ نہ کھا کچھ نہ پی دیکھ تو صحیح رب کا مذر بان خلیفہ بننا چاہتا ہے تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ خلیفہ کیا شہہ ہوتی خلیفے کو اپنے اوپر وہ کیفیات تاریخ کرنی پڑے گی وہ صفات اپنے اندر لانی پڑے گی جو اس کے رب کے اندر موجود ہیں اس لیے یہ مومی طور پر بات سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان شریف جس نے ضائع کر دیا سمجھے اس سے اپنی کائنات کا کل سرمایہ ختم کر دیا برباد ہو گیا وہ شخص اس کے پاک کچھ نہیں رہ گیا وہ کنگال ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو اس کے پاک کچھ نہیں ہوگا اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ جو رمضان کا جان بوچ کر جس نے چھوڑ دیا جان بوچ کر فرمایا کہ اس نے چھوڑ دیا استطاعت تھی مسافر بھی نہیں تھا مریض بھی نہیں تھا کوئی اور مذہوری نہیں تھی چھوڑ دیا کسی بنا پر فرمایا ساری زندگی وہ روزے رکھے نا رمضان کے تو وہ روزے پورے نہیں اس کے برابر دین نہیں ہو سکتا بدل نہیں ہو سکتا عیوز ہی ہو سکتا یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن روزہ روزے کی کیا حالت ہے روزہ توبہ کی طرف بندے کو بلاتا ہے کہ بندہ واپس لوٹے اپنے رب کی طرف قرآن مجید کی جو میں آیت پڑھی ہے یہ آیت رمضان شریف کی جمعیہ کے ساتھ اللہ تعالی نے لگا ہے وہ توبو اللہ آو اپنے رب کی طرف سب لوٹو اللہ کی طرف توبو تم سب توبہ کرو اللہ اپنے رب کی طرف تم کو لوٹو آگے فرمایا جمعیہ اس میں سب لگا دی کیوں لگائی کیونکہ پہلے حج کے اندر کیا ہے استطاعت ہے کہ نہیں من استطاعت جس کے پاس استطاعت ہو یہاں لگا دیا جمعیہ کہ سب کے سب آنے پر کل کے کل مومنی آجاؤ سارے میرے پاس اللہ نے فرمایا میں نے رحمت کے دروازے کھول دیئے ہیں ہو کرنا بیٹھے بھی پتہ نہیں میرے خدا نے گناہ معاف کرنے یا نہیں معاف کرنے مجھے کوئی فرق نہیں بندوں کا گناہوں سے پڑتا بندے اگر گناہ کر لیتے ہیں اور میرے پاس توبہ کرتنے کے لئے آتے ہیں تو میں نے تو رحمت کے دروازے پہلے کھول رکھیں اس لیے یا جمعیہ اللہ تعالی نے لگایا اور فرمایا کہ سارے کے سارے آجاؤ کوئی میری رحمت سے ناومید نہ ہو کوئی شراب بھی ہے کوئی زن نہیں ہے کوئی جھوٹا ہے چور ہے خائن ہے زخیراندوز بھئی مان حرام خور کوئی شہبی تھی اس کو سمجھ آگئی کہ آج مالک نے مجھے لی ایک دروازہ کھولا ہے اور ایک دن نہیں وہ کھولتا تیس دن تک وہ دروازہ کھولے رکھتا اور کہتا آجا میرے پاس لوٹا میں ہر ایک تو ترے لی یہاں پر جھولی بھر کے بیجوں گا اور کوئی آدمی خالی نہیں جائے گا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کل کے کل خزانے لٹا دینا اور بندوں کو سیر کر دے اللہ تعالی اس کی بادشاہی کے اندر اگر سوئی کے ناکا دبوئے نا سمندر کے اندر جتنا اس کو پانی لگا ہے اس کو بھی کچھ لگا ہے اس سے بھی کم کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اللہ تعالی کو اتنا اللہ تعالی بندے کو دینے والا فرمایا آجا لینے کی شہد دولت نہیں افسوس کے لوگوں نے سمجھ لیا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی شہ لینے کی اللہ سے ہے تو وہ صرف دولت ہے بلا شبہ دولت ایک اچھی چیز ہے وہ بندے کو سائل نہیں بناتی محتاج نہیں بناتی گناہ پیدا کرتی بندے کے اندر لیکن فرمایا مانگنے کی جو چیز تھی وہ رحمت اور مغفرت تھی تو نے رحمت اور مغفرت کے بارے میں کوئی سوچا ہی نہیں دیکھ میں تیس دن کے لیے رحمت اور مغفرت دولت سے بھی زیادہ افضل سہت سے بھی زیادہ افضل میں کہتا ہوں کل کائنات کی تمام چیزیں انسان کے پاس ہو جائیں اگر اس کے پاس مغفرت کا پرمانہ نہیں وہ خسارے کے اندر ہی ہے اللہ نے فرمایا وہ خسارے وہ فرمایا انسان کا یہ اللہ نے کہا تمہارے اپنے شواہد ہیں دیکھو تو صحیح کہ تم لوگ کہاں پر کھڑے ہو تم سارے کے سارے خسارے میں چلے گئے لیکن بچے گا وہی جس کے پاس ایمان ہے جس کے پاس عملے صالح ہے خسارہ بتا دی ابو جیل کے پاس کون سی شاہ نہیں تھی ابو لہب کے پاس کون سی شاہ ولید اتبا شہبہ دولت کے امبار سے ان کے گھروں کے اندر لگے لیکن خسارے کے اندر چلے جا رہے تھے اللہ نے بتایا خسارہ ہو گیا بندے کو جب بندے کے پاس ایمان جیسی دولت ہی رہ گئی اور جب ایمان کے بعد بھی اس کے بعد وہ توبہ کی طرف بالکل ظالم ہو گیا اپنے نفس پر ظلم گر بیٹھا وہاں پر پھر اللہ تعالی نے فرمایا نہیں بندے کو چاہیے کہ اپنے لئے سب سے زیادہ قیمتی چیز جو چیز دیکھ رہی ہے وہ مغفرت کا پرمانہ دیکھیں یہ رمضان شریف مغفرت کے پرمانے رات آدھی ہوتی ہے اللہ اکبر اس سے بڑھ کر حدیث ہی کوئی نہیں میں کہتا ہوں بھڑھ کر کوئی حدیث سمجھ ہی نہیں آئی اللہ کی رحمت کی مجھے تو بات کھتا ہے جیب و گریب میں سکتا ہے آپ دیکھیں آدھی رات کا جب وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلکل آدھے اسمان پر ایسے آ جاتا ہے ایسے ہاتھ کھول لیتا ہے جیسے ماں کی طرف ماں کھول لیتی ہاتھ آجا بندے میرے ساتھ لگ جا بڑی دیر سے فنو سے بچھڑا ہوا ہے تو بھو آ میری طرف اللہ اللہ آجا تو بھی آجا ظالم بھی آجا ہے فاسق بھی آجا ہے فاجر بھی آجا ہے شرابی بھی آجا ہے زانی بھی آجا ہے جھوٹ بھی بولنے والا آجا ہے دگا بازی کر آجا تو بھو میں تیری برسوں سے ایک نہیں جمعیہ سب کے لئے ہاتھ کھول کر سات عرب کے سات عرب انسان خدا کے گلے لگ جائے نا آکر توبہ کر کے اس کی طرف واپس لوٹائیں اللہ کہتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے جہنم اس لئے بنائی ہے کہ میں بندوں کو اس کے اندر بند کر کے ختم کر دوں اور مجھے تو ضرورت ہی کوئی نہیں اس جہنم کو بھی جہنم میں تبدیل کر دوں گا اگر بندے میری طرف آنا چاہتے ہیں بندہ اپنا ارادہ نہ کرے بندہ اس کی طرف نہ جانا چاہے تو بندے کا ظلم ہے اپنی جان پر کہ وہ کتنا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کیوں نہیں وہ آپ کو اپنے رب کے قریب لینے کی اللہ نے فرمایا اس طرح ہاتھ کر لیتا ہے اور کہتا ہے اس وقت کہ آؤ میری طرف ہے کوئی تو مجھ سے توبہ مانگنے والا میں تو اس کو توبہ کا پروانہ دے دوں کوئی کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے کوئی آجائے میرے پاس استغفار ایک دفعہ ست کے دل سے اتنے کہہ دے استغفراللہ نہیں زبان ہلتی دل سے کہلے استغفراللہ نہیں کچھ ہے تو آنکھ کا آنسو ٹپکا لے اور وہ بھی اتنا نہیں کہا تجھے کہ زارو زارو نہ اللہ نے فرمایا میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ تُو زارو زارو گریہ کر حال دہائی مچا دے ایسا کچھ نہیں کہتا میں تجھے یہی کہتا ہوں کہ مکھی کے سر جتنا اتنا سا آنسو خشیتِ الٰہی میرے ڈر سے اپنی آنکھ سے بہا دے تیرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا چلے گا جب تُو بخش دیا جائے گا اسی وقت تیرا کلم پھیر دیں گے ہم ہم تجھے اپنے سال لگا لیں گے اللہ کتنا رحیم ہے یہ مہینہ رحیمیت کا تھا پھر یہاں پر آگئے اللہ نے فرمایا ایوہ المومنون پھر آواز لگائی توبو اللہ مومنون بندوں کو تو میں عام سب کو کہتا ہوں آ جاؤ کافر کو بھی کہتا ہوں سکھ عیسائی ہندو پارسی یہودی کوئی آنا چاہتا ہے آ جائے لیکن اللہ نے فرمایا ایوہ یہاں پھر ایوہ المومنون اللہ نے لگایا یہاں پر ایوہ فرمایا خصوصا بالخصوص میرے مومن جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں میں تو سب کو توبہ دوں گا لیکن تم نے جو اپنا بیڑا گرہ کر لی اپنی ندانیوں کی بنا پر تم کو تو میں خصوصی آواز دیتا ہوں کہ تم کو میرے اپنے بندہ کہہ کہ یہاں پر سب کو کھانا ملے گا اور اس کے بعد جو اپنا ناہل اور ناہنجار بیٹا ہو اس کے بارے میں کہے اس کو نہیں ملے گا یہ تو مزہ ہی کوئی نہ ہوا فرمایا نہیں جب سب کو کھانا ملے گا جو بیٹا نلائک ہے اس کو بھی ساتھ ہی دیتا ہے بندہ ٹھیک ہے لیکن اس کو کہے بیٹا تو بھی آجا آجا تو بھی میرے پاس جب سب کو بانٹ رہا ہوں کچھ کو میں کیوں بکا رکھوں گا جب سب میرے در سے کپڑا لے رہے تجھ کو میں کپڑا کیوں نہ دوں گا اور جب سب یہاں سے پی رہے ہیں میں تجھ کو پانی پینے کے لیے کیوں نہ دوں گا آجا تو میرے قریب ہے اس لیے جب یہاں پر جمعیہ کے بعد اگلی آفاظ لگائی نہ پھر ایوہ المومنون او مومنوں ام اس پر ایمان رکھنے والوں میرے گھر کے بندوں مجھ پر ایمان لانے والوں میرے نبی کو چاہنے والوں اپنا بیڑا گھرک کر بیٹھے آجاو تاکہ تمہیں یہ ایک آواز ہے جو اس ماہر رمضان میں لگتی ہے سب کو لگتی ہے آواز سب کو ہے یہ کافروں کو بھی اب تو اسرائیل کے اندر بھی آپ دیکھیں وہاں جا کے وہ بھی روضہ مسلمانوں کے ساتھ کھول لے کر انہوں نے کہہ دیا یا ہم ان کے ساتھ ہی کفار تک آپ کے مہینوں کا احترام کرنے پر آگئے وہ بھی سمجھ دیں مجھلے وہ کسی سازش کے تحت نہ آئے کوئی دھوکہ دیں لیکن وہ آپ کی ٹرڈیشن کو مان گئے کہ یہ وہ مہینہ ٹرڈیشن ہے ان کا وہ روایت ہے مسلمانوں کی اسلامی روایت اسلامی تہذیب اور کلچر کے اندر اس مہینے کے اندر آ کر مومن جو ہے وہ بالکل پلٹ ہو جاتی ہے وہ بندہ بندہ نہیں رہ جاتا بندے اپنی جانوں پر آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ ہیں کتنی مشکل سے وہ روزہ رکھتے ہیں ان سے پوچھیں جا کر کہ کئی بڑیاں کہتی ہیں ہم نے مر جانا ہے روزہ نہیں کھولنا یعنی یہ سمجھ آتا ہے کہ اندر کوئی شہد چلتی ہے کوئی تعلق اندر ہے کوئی محبوب حقیقی ہے یہ بندہ اپنی ذرا جو اپنا کہتا ہے دل میں سر جکایا تصویرِ یار دیکھ لی رمضان شریف جو ہے تصویرِ یار دیکھنے کا وقت آیا میں اس طرح دیکھا اندر اندر روزہ ہی بتاتا ہے اس کا رکھنا بھی اندر کوئی ہے کوئی محبوب جس کی طرف اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف لبگوں اس کی طرف جاؤں اس کے ساتھ پیار کروں اس کی بات مانوں میں کتنا کہ دیکھیں آپ بچے کو کہیں روزہ توڑ لے دوسرے کو بھی کہتا ہے کہتا ہے اگر سبر ہوتا ہے تو اس تک یعنی ہمارے رویے ہی بتاتے ہیں کہ اصل ہماری ہمارا خمیل ہماری فطرت کسی جگہ پہ جا کر جڑی ہوئی ہے اور وہ فطرت پکار پکار کے بندے کو اندرونی طور پر کہتی ہے کہ تیرا کوئی ہے تیرا کوئی ہے تیرا کوئی ہے اس لیے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے لَا لَكُمْ تُفْلِهُون جب تم توبہ کر لوگے اور پورے کے پورے میرے پاس آ جاؤ گے اور میرے ساتھ چمٹ جاؤ گے اور بالکل میرے قریب ہو جاؤ گے سارے لا اللہ تو فلاہیں تو تمہارے لئے ہیں ترقی کی شاہ کا نام ترقی ایک بقواس لفظ دنیا کے اندر اللہ نے کہا نا ترقی کفار لفظ بولتے ہیں جب بھی وہ بولیں گے ترقی قرآن میں کوئی ارتقاء ترقیوں کے بارے میں اللہ نے کہا شاید کہ تم ترقی کر جاؤ نا کی ضرورتہ آپ اس کو پانی رہتے نہیں اللہ نے فرمایا بندے کو جی شاید کی ضرورتہ وہ فلاہ ہے اور فلاہ یہ ہے کہ اللہ کیا کہے یا یحت نفس المطمئنہ ارجی الہ ربی کی راضیت مرضیہ آو رب سے مطمئنہ میری قریب اور اب ہو جا اپنے رب کی طرف جس طرح سے تو راضی ہونا خدا کی رضا مل جائے بندے کو یہ فلاہ ہے بندہ رب سے راضی پورا پورا ہو جائے اور رب بندے سے راضی ہو جائے اس کو فلاہ کہتے ہیں دونوں طرف کا معاہدہ ایسا ہو جائے خدا بھی ادھر سے راضی بھی بندے میں کمال کر کے لکھا دی اور بندہ بھی ادھر سے اللہ تعالی سے راضی ہو جائے کہ یا اللہ تو نے بھی نیمتے میرے اوپر بارش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ اور قیامت کے دن یہی ہوگا جو لوگ جتنے آئیں گے نبی صدیق ولی شہید آپ دیکھتے ہیں پرشانیوں میں وقت گزرتا ہے ڈپریشن ہو گیا تناہ ہو گیا سٹریس آ گیا اللہ نے فرمایا یہ اس لئے آ گیا کہ تو ترقی نہیں کرتا مسلمانوں کو لا کر کے جتنے سیکلر یہ دانشوار تھے جب پڑے لکھے صدی ہو گئی صدیقہ یہ جب سے یہ لفظہ آیا مسلمانوں کو برباد کرنے کے لئے کس بات تو اور مسلمان اس طرف لگ جائے انہوں نے کہا ترقی پنکھے بجلیاں اے سی شے سی لگ جائے ہر بندے کو گاڑیاں مل جائے سونا چاندی ہو جائے کھائیں پیئیں موجھیں اور ملا نہیں دبائی میں نہیں ملا کتر شارجہ سعودی عرب قویت کہاں نہیں ہے دولت ہی دولت مسلمانوں کے پاس اتنی دولت لیکن فلاپ آ گئے وہ کسینوں بن گئے رنڈیاں آ گئیں کنجریاں وہاں کھڑی ہو گئیں کسینیاں بن گئیں مسلمانوں کے ملک کے اندر شراب پینا جائز ہو گیا زنا کرنا جائز ہو گئے یہ فلان یہ فلان یہ ترقی تم نے کر لی جو کافروں والی ترقی کرنی تھی جو باغ دور میں گناہ میں ترقی بدکاری میں ترقی بے حیائی میں ترقی فاشی میں ترقی اثراف میں ترقی 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 ہو گئی تمہاری ترقی فلاں کہاں چلی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا جو آپ نے اس کام پر لگا دی مشینیں بنا لو ٹیکنالوجی اثر کر لو صاحبہ تم ترقی کر گئے فرمایا مجھے کوئی ڈر نہیں بھوک گا تم پر بہت دولت آئے گی تم لوگوں کے اوپر اتنی دولت آئے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حیران رہ جاؤ گے دولت بے شمار ہے آپ کے اور میرے گھروں کے اندر بس وہ شکر نہیں ہم کرتے لگ مسئلہ ہے اتنی دولت آئے فرمایا مجھے جو آئے گی وہ دنیا آ جائے گی تمہارے اندر جب دنیا آ جائے گی گھرتنے مال نہیں شروع کر دوگے ایک دوسرے کی اللہ کے ناشکرے ہو جاؤ گے اور اس وقت مجھے فتنہ اگر کسی امت سے ہے میری امت کے اندر مال کا فتنہ ہو جائے گا اور عورتوں کا فتنہ ہو جائے گا دو فتنے پر گمبر نے فرمایا مال کا فتنہ اتنا فتنہ بڑھ گیا الہاکو متقاسر اللہ کو آواز لگانی پڑی تم جاؤ گے قبروں تک اور پھر تمہاری یہ کسرت ہی تمہیں کبھی بھی سیر نہیں ہونے دے گی پیغمبر نے فرمایا سنو کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مومن کو اگر ایک وادی سونے کی انسان کو بریہ دیتے ہیں وادی کشمیر پاکستان یہ وادی ہیں اتنا بڑا سونے کا لکت ہر شئے سونے کے بڑے ہیں لیکن مومن کسی صورت میں باز نہیں آئے گا یہ کہہ گا مجھے اور چاہیے ایک وادی حرس کی تو انتہائی کوئی نہیں کسرت جب سے مسلمانوں نے مانگی برکت سے دور ہو گیا اور تباہی ہو گئی فلا شیع شیع کے نام تھا کہ بندہ اپنے رب پر پوری طرح راضی ہو کر کہ اس کے احکامات کو مان لے اطاعت کے سامنے سر چکا دے جو حکم اس کو دے دیا جائے وہ مان لیا جائے اس کے علاوہ کچھ نہیں ادھر یہ فرما دیا ادھر یہ فرما دیا فرمایا کہ پھر میں تجھ پر راضی ہو جاؤں گا اور تُو مجھ پر سلام ان کا علم رب رہیم یہ واضح کی شہگی آتی ہیں یہ کس بات کی آتی کہ جب بندہ اپنی پوری اطاعتیں کر کے بارگاہ الہی میں پہنچے گا وہاں آوازیں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ بارگاہ الہی کا یہ ہے کہ قیامت کے دن کی آوازیں نہیں قیامت کے دن تو مجمع عام کے اندر اس کو آواز حکر بلائے گا ناکہ سلام ان کا علم رب رہیم فلانے اوہ سلیم ادھر آ شابہ 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 تیرا رب رہیم تجھ پر خوش ہو گیا دور سے یہ مجمع یہ قیامت کے ایک آواز جو ہی ادھر سے آنکھ بند ہونی ادھر سے فرشتہ آ جانا فرشتہ آپ کو لے کر جب جو ہی آسمان پر چڑے گا نا کہ نیک ہوئے تو وہ آپ کے خوشبودار جسم کو لے کر بارگاہ الہی میں اللہ نے فرمایا اس کو ویلکم کرو ابھی کہو اللہ کہے گا کمال کر کے دنیا کے اندر زندگی گزار کیا ہے تو ہمارے لئے یہ حدیثیں ہیں جا کر پہلے انفرادی بندے کے اوپر اپریشیٹ کیا جائے گا پھر مجمع عام کے اندر کیا اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ نیک ہوگا دائیں ہاتھ میں جب نامائے مال آ جانا وہ یاروں کو لاکے دکھاتا پھرے گا وہاں پر دیکھو میں نہیں کہتا تھا کہ جو جو بندہ نمازیں پڑھے گا جاری ہو گیا مومن خوش ہو جائے گا سیر سیر ہو جائے گا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں پر ایمان لے کر رمضان شریف کیا چیز ہے رمضان کے بارے میں ممی ہمارا خیال آئے کہ ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں اور یہ کتاب التحارہ کے اندر روایت آئی اور بڑی پیاری پیشی دفعہ اس کا پہلا ہے میں نے صرف پڑھا اور دوسرا میں آج پڑھنا چاہتا ہوں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حد ابو مالک شریف رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ات تحور و شترال ایمان ایمان صفائی اور پکیزگی آدھا ایمان صفائی اور پکیزگی یہ کہ بندانہ حالے یہ تو ایک ظاہری نجاست ہے جو بندے نے دور کرنی یہ کون دور نہیں کرتا کافر نہیں دور کرتے سکھ نہیں کرتے ہندو نہیں کرتے غیر مسلم نہیں کرتے پارسی نہیں کرتا یہودی نہیں ہو گیا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو بالکل گرا ہوا ہے یہ اس کی تحارت کا تعلق اگلی چیزیں بتاتی بھی تحارت کس شیعہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تحارت جو اس شیعہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ اس اگلی چیزیں وضاحت کریں گے ایکسپلینیشن پوچھے نا کہ یہاں تحور کا مطلب کیا ہے تو اس کا مطلب اگلی شیعہ واضح کرتی پیغمبر کے کلام کا سیاکو سباق چھوڑ کر جب بھی امت کوئی نیا فیسرہ کرنے کی کوشش کانٹیکس ریف فرنس ٹو ڈی کانٹیکس انگریزی میں اگر کوئی آدمی اس کا کانٹیکس چھوڑے گا وہ برباد ہو جائے گا بات اور کی اور ہو جائے گی بات دوسری طرح پیغمبر نے بلا شباب فرمایا کہ بندہ کب نجاست سے پاک ہوتا ہے جنبی حالت میں ہو نہائے دھوئے یہ بالکل ایک اچھی بات ہے لیکن اگلی شاہ جو میں نے پیشتی دفعہ فرمائی کہ نجاست زہری یہاں مسلمانوں کو فرما دیا گیا کہ وہ جنبی ہے یہاں پاک ہے پاک ہو جائیں وضو کرنے کے دوسرا مرتبہ میں نے آپ کو فرما کہ زہری عذاب سے کوئی صفائی کرنا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگلا مرتبہ ہے جرائم اور معصی گناہوں کے ساتھ اور جرموں سے اپنے آپ کو پاک شراب نوشی نہ کرتا ہوا نظر آئے مومن زناکاری کرتا نظر نہ آئے مومن چوری کرتا نظر نہ آئے زخیراندوزی کرتا نظر نہ آئے آگیا پھل کھا گئے کھا گئے اتنا مہنگا کر دوئے کہ ایک چیز کو کہ مسلمان تباہ ہو جائیں گریب کے مومن آجائے کارلو مسلمانوں زخیراندوزی ہیں یہ زخیراندوزی ہیں تمہیں وہاں بچا لیں گی آپ جا کر دیکھیں پھر ان زخیراندوزیوں سے بنتا کیا ہے یہاں بچی کی شادی پہ پچاس لاکھ لگ گیا فلانے کی بھی لگ گیا کینسر پہ لگ گیا کوئی گارہ بنا لیا بٹی گارہ پہ لگتا ہے بندے کے اپنے تن پر لگتا ہے ان اس کو کوئی خوشی حاصل ہوئی نہیں سکتی یہ زخیراندوزوں کو پر خدا کی دنیا میں لانت ہے کہ جو کچھ بھی یہ استعمال کرتے ہیں یہ اپنی ظاہری نمود و نمائش پر لگا دیتے ہیں کوئی شئے حاصل ہی نہیں کر سکتے فرمایا ان کے امپر ڈاکہ ڈالتا رہی ہے اور اس کے بعد پھر تیسرا مرتبہ آ گیا کہ دل کو اخلاق مضمومہ سے پاک کرنے کی کوشش کریں برے اخلاق تکبر آ گیا بندے کے اندر رہا آ گیا توبہ ناشکری ہر وقت ناشکری تو اللہ ماف کرے اس عمد کی اندر اپتہ نہیں کہاں سے آ گئی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی شیطان کی سمجھ لیں اللہ پاک نے شیطان پیدا ہے اس کی ایک کامیابی سب سے پہلی شاید ناشکری جس دل کو تھوڑا قرید کو دیکھ لو اندر ذرا تھوڑی دیر انجیکشن لگا کے دیکھیں باہر نکلے گا وہ خون نہیں ہوگا وہ ناشکری کی پیپ ہوگی جو اس کے اندر سے کلپی طور پر انجیکشن ہوتا ہے میں لگاتا لگا کے اندر سے چیک کر کے باہر نکالتے وہ پیپ ہوگی ناشکری کی افونہ زیادہ گاندھ ہر بندہ تانگ گیا اللہ تعالی سے بس کئی مولوی ڈرارڈ روح کے ہم آپ کو چھکرا دیتے ہیں آپ در جاتے بھی کہ یہ اور ہی نہ پکڑ کے ہمارا کاروباری تباہ کر دینا شکری کی اس لیے شکر کرتے ورنہ کلپی طور پر ہم شکر کرتے ہی کوئی نہیں بلکل نہیں کرتے کرتے ہوں تو یہ حالات مسلمانوں کیوں ہر بندہ کہتا ہے رزق بڑھانے کا وظیفہ بتا دو کوئی نماز بتا دو ایسی شکنات رہی کوئی نہ بربادی ہو گئی خدا کے خصا شکوے ہو اتنے شکوے کر دیئے بندوں نے اللہ کے ساتھ کہ اللہ فرماتا ہے میں تو حرام مہا قادر اللہ وقت قادرہ ہی قرآن مجید میں آیا اللہ نے فرمایا بندوں نے قدری کوئی نہ کہ اتنی نعمتیں برسادی میں نے تیرے اوپر یہ ناکان آنکھ سب کچھ تجھ کو اتا کر دیا اس پر ابھی تیری نشکری باقی اس لیے نشکری سب سے پہلے اور پھر اترانہ یہ چار روزیں رکھ لیے نماز ایک ہی بندہ مجھ سے پوچھتے تھے پتہ نہیں کون صاحب کہ میری فلانے کے پیچھے نماز ہو جاتی میں نے کہا تیرے اندر جو مرض ہے نا وہ تکبر کا مرض ہے تیری ہوتی یا نہیں وہ مسئلہ میں پھر بتاؤں گا ابھی جو تُو نے سوچا ابھی اوہ آدمی فاسق ہے میں ہوں نیک میری نیک کی اس فاسق کے پیچھے نماز کا ہے پیغمبر نے گرز مارکے تھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ حکمران ایسے ویسے آ جائیں گے نماز کا کیا کرے فرمایا ان کے پیچھے پڑو جس قسم کی بھی ہو سکتی تمہیں ان کے عمال سے کیا لینا دینا ہی کہ کبھی جب موقع ہے کوئی حکومت بدلنی پڑے بدل لو جب تمہاری دس رس میں آ جائے لیکن یہ عمت کے اندر فساد ڈالنا ہے ایمان کے بارے میں سوچنا بھی یہ فلانے کی دے گا فلانے کا اس سے ہی پتا چلتا ہے تو سمجھتا ہے میرا عقیدہ میرا ایمان میرا احساس سب سے بلند ہے یہ تقبر کا مرض ہے نمازیں نہ پڑنا دوسروں کے پیچھے اس تقبر کے مرض کا اور جا کے ڈھونڈ لیں جو مندہ نہیں نہ پڑتا وہ انتہائی متقبر طبیعت کا آدمی ہوگا اس سے پوچھے تو صحیح بھی نہ پڑنے کی وجہ کیا ہے وہ کہتا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں پوچھے عقیدہ کا تجھے کیسے پتا چلا یہ تو غیبتہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اللہ بتائے گا بس کا عقیدہ کیامل کے لئے ٹھیک ہے یہ نہیں یہ فیصلے آخرت کے ہیں وہ اس کے معصاد معاملہ ہے تیرہ تو وہ ظاہری ہے وہ گرانت پڑتا ہے یا پھر وہ وہاں پہ تو گیتہ پڑھا ہے یا اس کا رخ جو ہے وہ بیتل مقدس کی طرف ہے یہ چرچی کی طرف کیا ہوا یہ تو ساری شائع مل جائے گی ہر شائع مل جائے گی بندے نہ ہاتھ دو بھی لیں گے بندے اپنے اظہری اضاء کو اپنے شراب نشاہ یہ بھی چھوڑ دیں گے بندے تقبر بھی چھوڑ دیں گے لیکن غیر اللہ کا خیال جو ہے نا یہ دل سے کبھی نہیں جانا اپنے قلب کو ماں سواللہ پاک کر لے ہم وقت اپنے رب کے ساتھ لوگو لگی اس کو کوئی محبت دنیا کی غالب نہ ہے نہ بیوی کی نہ بچوں کی نہ سیٹس کی نہ عہدے کی نہ مال کی نہ دولت کی نہ اپنی جان کی کسی شیر اسے اسے اتنا پیار نہ ہو پیار ہو تو صرف اسے وحدہ ہو وحدہ ہو وحدہ ہو لا شریک اللہ اسے ہو بس اس کی طرف دل متوجہ رہے جب کبھی بندہ صبح اٹھے تو آنکھ کھلے الحمدللہ اٹھے تو الحمدللہ خدا کا شکر جس سے مجھے امت محمد یعنی اس کا ہر وقت اللہ کی طرف توجہ رہے رات کو سونے لگے وہ اسی وقت اللہمہ کینی اضابہ اللہمہ بسم کا موت و واہیہ وضو کرے رات کو سونے سے پہلے پہلے جیسے نحضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے سونے سے پہلے سنیں نبی کا سونا بھی نور نبی کا جاگنا بھی نور نبی کا اٹھنا بھی نور ہر شہر اور ہمارا سونا بھی ظلمت جاگنا بھی ظلمت بیٹھنا شر اٹھنا شر سونا شر پیغمبر نور اندر سے نور نہیں نور اس کا سمجھ نہ پڑے گا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا بھی مانگے اللہمہ جل لی کلبن نورا اے اللہ میرا دل نور کا بنا دے میرے ہاتھ پاؤں نور کے بنا دے میری آنکھیں نور وہ کیا ہے دعا اس لیے پیغمبر جب رات کو سوتا ہے تو پیغمبر پہلے وضو کرتا ہے احتمام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو سوتے ہیں محمد رسول اللہ رات کو قرآن مجید بند کرتے ہیں آپ علیہ وسلم رات کو پیغمبر کا مصف بند ہوتا ہے مومن کا موبائل بند ہوتا ہے پیغمبر رات کو سوتا ہے وضو کر کے انسان کو پتہ ہی نہیں میں رات کو کس حالت میں سو رہا ہوں کس میں نہیں سو رہا ہوں میں جنبی ہوں میں پاک ہوں سارے دن گناہ کے پیغمبر رات کو سوتا ہے تو اپنے قلب کو صاف کر کے سوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے توبہ کر کے سونی چاہیے پیغمبر کا سونہ یہ ہے مومنوں کا سونہ پھر آپ کہتے ہیں نید نہیں آتی دپریشن ہو گیا میں نید کی گولیاں اور کھاؤ گا گولیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزہ تجویز کی تھی مسلمانوں کے لئے مسلمانوں نے وہ غزہ چھوڑ دی نید کا تعلق روح کے ساتھ ہے آپ کتنا اس بدن کو گولیاں کھلاتے ہیں چار چار چھے چھے آٹھ آٹھ بڑی مشکل سے نید آتی وہ ہی بدن ماوف ہوتا ہے روح پھر جاتی لوگ کہتے ہیں دماغ جاگتے رہتے ہیں دماغ جاگے نہ تو اور کیا کریں پھر یہ اس کا تعلق خالصاً روح کے ساتھ بندہ جب سوتا ہے تو اس وقت پھر آسمان کو اس کی روح جو ہے پرواز کرتی اوپر کی جانب اوٹھتی ساری روحیں بارگاہ الہی کے اندر چلی جاتی ہیں ساری روحیں وہاں پر اللہ اکبر جس کی روح توانہ ہوتی چرتی جاتی اس میں عرش پر چلی جاتی وہاں اوپر اللہ تعالی کے پاس جن کی روحیں اس کے بدکار ہوتی رات کو بدکاری کر کے سبب نیچے گھومتی پھر برے خیال آتے ہیں اور ڈراؤنے خواب ٹیلی فون کر کے کائش صاحب کو ڈسٹرپ کر کے بتاؤ جی میں نے خواب میں یہ دیکھا اور دیکھنا ہی ہے تُو نے تُو نے جن دیکھنے ہیں آگ دیکھنے ہیں سانپ دیکھنے ہیں کتے دیکھنے ہیں ددکاری گئی ہے اور ادھر ادھر سرگردہ پھر رہی ہے دیکھ ان کی روحیں اسمان کو چڑھتی بندے کہتے ہیں میں نے آپ کو خانے کا دیکھنے دیکھا نور کی بارش دیکھی میں کلولہ پڑھتا تھا وہ اور اچھے خواب اور آئیں گے ادھر اور موسلمان کا جب ہونا ہی گلت ہو جائے تباہی نہیں ہو جائے اب فرماتا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ایمان کیا ہے اگلا مرحلہ جو آپ لے ساتھ اس حدیث کمال کی فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ اور سبحان اللہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہوتا اس کو بھر دیتے نور سے بھر دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمہ تانی خفیفہ تانی علل لسانی و سکیلہ تانی فلمزان سبحان اللہ و ابی حمدی سبحان اللہ حلقے بندے نے مو سے زبان حلقی سی حلانی ہے سبحان اللہ و ابی حمدی سبحان اللہ بڑے حلقے بندہ پائے گا سکیلہ تانی فلمزان اللہ اکبر آ جائیں گے دونوں بھارگاہ الہی کے اندر ترازو لگی ہوئی ہوگی بندے وہاں پر دیکھ رہے ہوں گے کہ بھی کیا ہوگا اب معاملے بگڑے کے بگڑے بندہ اب ختم ہو جائے گا حال حال وہ اسی وقت پرچیاں نکل جائیں گے نکالو پرچیاں چوبیس گھنٹے بندے نے جو گناہ کرنے رب کی رحمت دیکھ لو کہ وہ چوبیس گھنٹے جو گناہ کرنے وہ چھوٹے 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 کر کے بناتا ہے پھر بھی اتنے ہو جانے ہیں کہ نیکیاں چھوڑی ہو جانے ہیں گناہ زیادہ چھوٹے یہ چھوٹی سی نیکی کو اتنا پھیلا دے گا اوہ حضور نے فرمایا زمین اور عصمان کو بھر دیتے اللہ اکبر پیغمبر اگر نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم مومن مر گیا تھا دناہوں کی بوجھتے لے آ کر مومن ڈپریشن میں آ گیا تھا سٹریس اس کو ہو گیا تھا اس کا دماغی توازن بلکو ختم ہو جانے ہیں محمد و رسول اللہ صلی اللہ نے کہا انہاں کی عمل ہے تم پر مومنوں صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو پیدا کر کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ انام دنوائے اللہ نے کہ میں محمد و رسول اللہ کو تم پر مبوس کر کے تم پر کہتا ہوں احسان کیا میں نے اگر اس کو نہ بھیجتا بندے مرز پتا نہیں کون لوگ حدیث کے منکر ہیں اور نیرے قرآن سے کوئی بندے کو اٹھانے پڑتی قرآن تو خدا کا کلام تھا جلال اور بجلیاں کڑک رہی ہیں محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب آپ اپنے نبی علیہ وسلم کا ذکر کر رہے روف الرحیم میرا نبی یہ ایسا ہے جو مومنوں کی جانب بھی زیادہ اس سے قریب ہے اور ان کی جانب پر بہت رحیم اور روف ہے اتنا روف کی رات بات ہو رہی تھی میں نے کہا روف کہتے ہیں اس کو جو ملائمت آ جائے یہ ملائم شہ ہے اس کا اوپر پھرے بندے کا ایک مزہ ہے پھول کی پتی ملائم ہوتی نا وہ جو ہی پھرتی بندے کو سکون محسوس ہوتا ہے پھول کی پتی پھریں گے آپ اپنے ہاتھوں کو کریم لگاتے ہیں وہ رگڑ ختم ہو جائیں بندے کے ہاتھ نرم پڑ گئے بندہ کہتا روف ایسا پیارہ پیغمبر بھی سر پہ ہاتھ جس وقت پھیرے صحابی محمود بن ربی کہتا کہ وہ میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اتنے بال سیاہی رہے سفیدی کوئی نہ ہو ایک صحابی کہتا موہ میں کلی لی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موہ پر کر دی ساری زندگی چیرے پہ جھری نہ پیچپ چیرہ ساری زندگی روشن ہو گیا یہ جس نے سلام لے لیا اس کے ہاتھ میں جوں آپ نے ہاتھ کئی دن ہاتھ مہتتا رہا نبی علیہ السلام کو لوگ ڈھوننے کے لیے جاتے تو خوشبو سے پہچان لیتا ہے کہ ان راستوں سے ابھی ابھی گزر کے گئے ہیں نبی کا جس سے موتر پاک نفیس خوشبو دات اور نظافت والا ہوتا ہے وہ کئی عام شہد جب وہ کلام کرے گا تو وہ بھی موتر کلام انتہائی نفیس اور نظیف ہی ہوگا نا اس لیے نبی علیہ السلام میں مومن گناہ کر بیٹھا بیڑا گھر کر بیٹھا اپنا آ تجھ کو میں بتاتا ہوں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز تجھ کو سنا دیتا ہوں کہ جو بندہ سبحان اللہ بھی حمدی سبحان اللہ پڑھ لے گا اس کو زمین اور آسمان بھر دیے جائیں گے اللہ برتی کیشی جائے سے اے آپ ساری زندگی کرنے کوشیں کوئی دنیا کے اندر کتنی چیزیں بندگی کوئی بھر سکتا ہے نہیں فرمایا اللہ کو جب بندہ تصویح کرتا ہے رو پڑتا ہے اس کے سامنے اور اس کو پاک مان لیتا ہے اور اس کی طریفے کرتا ہے کہ جو دیا اور شکر کے قلب میں اس کے سامنے ادا کرتا ہے فرمایا اسی وقت زمین اور آسمان کو آپ اللہ اکبر میں کہتا ہوں نبی کے جملے جملے پہ قربان آپ کی ایک ایک لفت پہ قربان آپ کی ایک ایک حرف پہ میں قربان آپ اللہ اکبر نے بندے کو ایسے گھنڈا کر دیا پریشان حال کے اوپر سمجھے یہ حدیث نہیں ہوتی یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیارا ہاتھ مومن کے سر پر پھیر رہے وہ سارے جس سار کے اندر دپریشن ہے تناہو ہے جس سار کے اندر بندے کو پریشانی آئیں دکھ ہیں مسیبتیں علام وہ سر بچے کے سر پہ آت پھیرتی رہے کبھی آپ دیکھیں کسی بندے نے واقعی ماں سے پیار کیا ہونا سچا دل سے ماں سے پیار کرنے ماں سے کہے ہمی جی سر پہ آت پھیریں نہ دپریشن دور ہو جائیں مجھے پکڑ لیں ماں کا عدب احترام کرنا نہیں جوتے کی نوک پہ اس کو رکھنا بات اس کی ماننی کوئی نہیں بات میں سے کہیں سر پہ آت پھیر وہ تانگائی نے کیا دعا دے نہیں تمہیں وہ بند دعا دے ایک دم کر دے بچے کے اوپر سارے بندے کے زہر دور ہو جائیں سہر ختم ہو جائیں بندے کے اوپر بندے پوچھتے جادو کا علاج ماں سے دم کرا ہونا باپ سے دم کرا ہو میں دیکھتا ہوں اس کے اوپر سہر جادو کیسے رہ جاتا ہے افسوس نبی کا ہاتھ جب پھرتا ہے ماں سے زیادہ شفیق نبی ہوتا ہے وہ نبی جس کا سینہ بی بی آشہ سی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اس طرح ہنڈیا ہنڈیا عبالتی اس طرح نبی علیہ السلام روتے ہوئے ہنڈیا عبالتی گڑ گڑھڑ کی آوازیں آتی اللہ میرے امت کو بخش لینا یا اللہ ان کو مسخ نہ کرنا ان کی فطرتیں خراب نہ کرنا یہ نبی ہے جو آدھی رات کو نام کاشف کا دیکھیں کاشف چودہ صدیوں بات پیدا ہوتا ساڑے لیکن چودہ صدیوں پہلے گارے ہرا گارے سور میں بیٹھا وہاں بھی مجھ کو تم کو یاد کرتا ہے عرفات کے میدان میں دوب بڑھے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کبلہ رکھو گئی وہ دکھایا مجھے میں مولانا صاحب کے ساتھ پہ کہا بیٹا اس کے نیچے کھڑے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل یہ جیب ہو گیا کہ اچھا پیارے نبی یہاں پر کھڑے وہاں اسے ہٹنے کو جینا چاہے حضور نے وہاں کھڑے ہو گئے یہ ہاتھ میرے پہلے یوں ہاتھ کیے پھر یوں کیے پھر یوں کر لیں بڑھا لیل اللہ کی رحمت کا اور میری امت کو بخش لینا میری امت کے ساتھ کچھ نہ ایسا کرنا امت نے کوئی بھی یادی کیا بھول کے بھی نبی کو کون پڑھتا ہے آپ نے نبی پر کیا کیا اگر آپ نہ بھی کہیں اللہ ہوا ملائکہ تو یہ صلی اللہ علیہ نبی آپ نہ بھی بیجیں خدا پر اس کے درود و سلام اس پہ تو خدا اور اس کے فرشتے درود بیجتے ہیں کیا احساس مسلمان نے کیا اور پوری عمر بھر کے گناہوں کے لیے سفارشی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آ جائے پیغمبر نے احسان رکھا نہیں تم نے اگر درود پڑھ کے پیغمبر کے اللہ کے رکویسٹ کی ہے اور اپنا ہی اپنے تم نے جو بیڑا جو گھرک ہونے سے محفوظ کیا ہے پیغمبر نے فرمایا آ جاؤ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات تمہارے سمجھنے کی ہے اب مومن جب اس کی طرف بڑھتا ہے پیغمبر کی طرف تو پیغمبر اس کو یہ سمجھاتا ہے اور وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَسْسَلَاةُ نُورًا اللہ اکبر فرمایا نماز اس وقت اس کے لئے نور روشنی بن جائے گی روشنی کیا فرمایا روشنی کی شئے سے کہ اس آدمی کو فہاشی اور بدکاری کے اندر اندھیرہ نظر آتا ہے جب اندھیرہ نظر کیا صلاحات کیا کرتی ہے بندے کو کیا کرتی بندے کو بدکاری اور برائی کی طرف راگب کرنے کی طرف سے روکتی بندے کو نور بن جاتی دیفرینشیئٹ کر دیتی صلاحات وہ کہتی ابھی تو خدا کے سامنے سار جکا کر آیا تھا ابھی فلم دیکھ رہا ہے ابھی خدا کے سامنے سار جکا کر ابھی فونتے عورت کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ باتیں کرتا پھرتا ہے ابھی تنہیں نماز پڑھی ابھی ذکیلہ اندودی کر کے لوگوں کو لوٹتا پھرتا ہے اور کلب کہاں گیا تیرا تیرے دل کے اندر تیرے سینے کے اندر دو کلب ہیں یا ایک ایک کلب کا فیصلہ ہو ہیرے پاس آئی کو رہنا یا کھیڑے یا رانجہ فیصلہ ایک کرنا پڑتا ہے ہیر کو کہاں سے کہاں ایک رکھ یا رانجہ کی طرف ہو جائے یا شہر کی طرف جس کی طرف تمہیں جائے انسان ایک فیصلہ کرتا ہے اور نماز اس کو فیصلہ ایک کرنا سکھا دیتی یہ لوگ پوچھتے نماز کیا ہے یہ تنہا صلاحات کیا ہے تنہا کے فیصلہ سکھاتی اللہ کے نبی نے ادھر سے قرآن کی اس تفسیر کو یہاں نبی نے کھوٹ کیا کہ یہ ایک نور ہے اور بندے کو نور سکھاتی اور بتاتی بندے کو نور کی طرف کہ دیکھ اس طرف کو تُو نے اگر جانا ہے تو تیرے لیے راستہ بلکل ساتھ سسرا کر کے دکھایا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ اندیرہ گھوپو تجھے ہم کہہ دے کہ چل جبڑا اس کے اندر اور مومن اس کی طرف چلتا چلا جائے یہ ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے ہم تجھے یہ حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھوا صلاحات و نور ہو گیا رمضان شریف کے اندر تجھے کرنا چاہیے کہ یہ کیوں نہیں نفل آگے پیچھے سنتے پڑھتے بھاگ جاتے ہیں ادھر سلام پھیڑا وہ بھاگ گیا وہ بھاگ گیا وہ بھاگ گیا نہ نماز کے بعد کوئی ذکر اذکار نہ نماز کے آگے پیچھے کوئی سنتے نفل جس قدر یہ فتنے کا دور ہے میں کہتا ہوں نماز سے پہلے سو سا رکت سنتوں کی ہونی چاہیے کہ بندے کو بڑھا دینی چاہیے یہ جتنا فتنے کا دور آگیا وہ نبی نے اس دور کے لیے بتایا ابھی چاہ رکھتے ہیں پہلے پڑھ لیں دو بعد میں پڑھ لیں پھر یہ کر لیں اور ٹھیک تھا وہ نور کا دور تھا ایمان بہتنا تھا اس کا سمندر چل رہا تھا کوئی آدمی مخالفت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اسلامی حکومت کے اندر گناہ اور اسلامی حکومت اس کے اندر ہو جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہو جائے یہ کس طرح ممکنی پوری زندگی میں اس لیے ایک دو زنا کے کیس آئے نبی علیہ السلام کے بعد پوری زندگی میں ایک آدھ ہاتھ کٹنے کا آیا اتنا تھا کہ پورا کے پورا ملک راشی بن جائے زانی بن جائے گناہ گار ہو جائیں یہ حالت تھی نبی نے فرمایا کہ نہیں اس کے اندر دو صبح کے وقت میں پڑھے اور نماز فرمایا دنیا اور ماں فیہا لفظ مجھے آج تک میرے استاد نے جا پہلی دفعہ مجھے سمجھایا تھا اللہ ان پر کروڑا رہمتے کرے اس بندے کی آج باتیں مجھے اس وقت روہ روی میں سننی لیکن روہ روی کا اثر یہ ہو کہ قلب کے اندر آج تک جمع ہوئی اس نے فرمایا کہ سن لو کاشف زندگی میں کبھی دو رکھتے نہیں صبح کی چھوڑنی دنیا اور مافیہ جو دنیا اور اس کے اندر ہے نا اس سے بھی عالی جو شاہ وہ فجر کی دو رکھتے ہیں جو سنتے آپ پڑھتے ہیں یہ اللہ نے فرمایا ہم کر کے چھوڑ دیتے ہیں سفر میں نبی علیہ السادہ سفر میں بھی نہیں چھوڑی ہم لوگوں کے پاس سنتے پڑھنے کا ٹائم ہی کوئی نہیں ان کو نفل کہتے ہیں نفل پڑھنے کا ٹائم ہی کوئی ناغلے نفل پڑھتا ہے کوئی ناغلے نفل پڑھتا ہے نماز کا کیا اثر ہوگا آپ جتنے گناہ کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں یہ اکیلے فرضوں نے دونے اکیلے فرضوں نے کچھ نہیں کرنا جب نماز کا شوق ترک کیا جا رہا ہو اس وقت نمازی کو حکم ہو گیا کہ وہ نماز کی محبت میں سیادہ نمازیں شروع کر دیتا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے اندر سکون آتا ہے بے سکونی کی کیفہ فرمایا اصل مومن وہ ہے جس کو ارش کا سایہ نصیب ہونا ہے نا قیامت کی ساتھ میں نے کہا تھے ایک بتا دیئے ایک یہ بتاتا ہوں کہ اس کا دل چوبیس گھنٹے مسجد میں اٹھکا رہا دل یہاں پہ رہا کہ یار مسجد جانا ہے یار مسجد جانا ہے کاروبار کا بھی بیٹھا ہے مسجد جانا ہے کہیں شادی ہو گئی مسجد مرگ ہوئی مسجد جانا ہے گھر میں فرزرہ فارغ ہو کے بیٹھا بھی کام سے اسی وقت اٹھا مسجد کی طرف نکل دل اٹھکا رہا اٹھکا فس گیا دل کہاں اٹھکے ہوئے عورتوں کے ساتھ رنڈیوں کے ساتھ توافوں کے ساتھ موبائل کے ساتھ انٹرنیٹ کے ساتھ کھانے کے ساتھ پینے کے ساتھ جشن منانے کے ساتھ رات کو افتاریاں دو نمبر کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ اٹھکا ہوا ہے مومن کا دل اللہ کہتا اٹھکا ہٹ پیدا کر مسجد کے ساتھ ادھر سے وہ تجھ کو کھینچے ادھر سے تو اپنی تو اس کی طرف کھچتا ہوا چلا جائے کچھے دھاگے سے باندے ہوئے آزان آئے آواز آئے اسی وقت اللہ اکبر مومن کہ لبائک اللہ ہم لبائک آواز لگاتا ہوا نکل جائے مسجد کی طرف آپ خانے کابی کی طرف جاتے ہیں وہاں سے آواز کی اللہ نے کہا ابراہیم منادی کر دے جو بندے آئیں گے منادی کرنے کے لئے رحمت اس کی طرف بات کر جائے گی منادی ہوئی چار ہزار سال پہلے آج منادی اس کا جواب بین دیتا ہوں لبائک اللہ لیکن معزن جب کہتا ہے کہا تھا قرآن مجید کے اندر وہ مسلح کیا ہے اس جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ نے فرمایا ویسی نماز ادا کر جیسے ابراہیم نے ادا کی ویسا بن جا جیسا ابراہیم بن گیا تھا چھوڑ دے دنیا کو اور دنیا تجھے دیکھے کہ تیری مثالہ بھی برہ نقش قدم لگا کے بتائے یہ کہ اب جو نقش قدم لگ گیا سوچ لے حنیف بن جا ابراہیم کو اللہ نے کہا انہا حنیفہ وہ حنیف یکسو تھا یکسو ہو جا یہ قدم بتاتے ہیں یہ ٹیڑے میڑے نہیں جو ان بندوں نے زیارت کیا جا کے ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی وہ دیکھیں اس کے اندر کہیں ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں اس طرح کر کے کہیں نہیں لگا مسلمانوں کی تو صفحے سیدھی نہیں نہ ہوتی ہیں آپ کی آپ جا کے دیکھیں وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدم سیدھے اللہ نے کہا حنیفہ قدم بتاتے ہیں تجھ کو اور بالکل خانے کعبے کی سیدھ پر لگے ہوں کہ قدم بتاتے ہیں کہ ابراہیم اسی طرف ہو گیا تھا اور اسے کہہ دیا میری نماز میرا جینا مرنا میرا رہنا سہنا سب للہ رب العالمین سب میرے اللہ رب العزت کے لئے یہاں پر پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائے نماز اور پھر فرمایا وَصَدْقَةُ بُرْحَانُن وَصَدْقَةُ بُرْحَانُن اور فرمایا یہ قیامت والدین صدقہ اس پر دلیل بن جانا ہے یہ دلیل بن جانا ہے کہ یہ بندہ مال سے پیار نہیں کرتا تھا یہ تُو نے حکمان ذلعہ ذلعہ رضی اللہ کرزند حسنہ کس نقام ہے جو اللہ کو کرزہ دے اللہ فرماتا اس پر دلیل آ جائے گی کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرج کرتا ہے نکلتا ہی نہیں مال حرام زدگیوں کے لئے مال نکلتا ہے یشیوں کے لئے مال بڑا نکلتا ہے شادیوں پہ بڑا نکلتا ہے مال اتنا مال نکلتا ہے اللہ کو بھی پتا ہے میں نکالوں گا مال کہاں سے نکالا پھر نکلتا ہے جگہ پھر بچے بمار بیوی بمار ٹینشن کاروبار خدا کہتا ہے مسجد میں آتا ہے پانچ ٹیم نماز پڑھتا ہے کبھی سوچا بھی مسجد کا حق ہے یہ کیسے چلتی ہے کیسے بنتی تو اس کے اپر کبھی روپیہ ڈال کے گیا پھر اس کی پنکھا ہیٹر اے سی بتی پانی سب کچھ سفیج جگہ میں سب استعمال کرتا ہوں اس کی استعمال کا ہوتل میں جائے نا تو سرویس چارجز ساتھ ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں کھانا بھی آپ نے کھایا اس کے پیسے بھی دو سرویس جو ہماری جگہ کے بیٹھنے کے اس کے پیسے لگ سرویس چارجز بندہ وہاں سے اٹھا کے تیرے لیے لے کر آیا اس لیے اس کے پیسے بھی دیں سرویس چارجز یہاں سرویس پوری لیتے ہیں لیکن پیسہ نہیں نکالتے جیب سے اسلام پر برا وقت آ جائے جیب سے کوئی پیسہ نہیں نکالتے یہ ہماری تباہی اور بربادی کی وجہ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر آنڈی تفاق بن جاتے صدقہ دینے میں اتنا پیغمبر صدقہ دیتے اتنا دیتے حدیث میں آتا ہے جیسے زور کی آنڈی ہوتی حضور دے ہی جاتے صدقہ 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 فطر دینے کے لیے آ جائیں گے کوئی کام بتائیں نا آپ کوئی تھوڑا سا صدقہ فطر بتائیں پھر لے لو بھائی جتنا دو گئے اتنا لے لینا اللہ تعالیٰ سے فرمایا صدقہ یہ کیا برحان اس کے لیے صدقہ دلیل بن جائے گا اور قیامت کے دن اس کو پھر صدقہ کیوں منافق صدقہ دیتا نہیں یہاں اس کو جب صدقہ دے گا دلیل بن جائے آ جائے گا اللہ تُو نے کرد مانگا میں نے اس وقت تیری منز اللہ تعالیٰ سے اس کی آواز سنی میں نے تیری راہ میں اس وقت پیسے دے دی جب ضرورت پڑی میں نے پیسے تیری راہ میں رکھ دی اللہ فرمایا آ جا آج صدقہ بھی دلیل بن کے آ گیا یہ بھی کھڑا ہو جائے گا کہ آمد کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا وَسَبْرُ وَزْيَانُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ سبر کیا ہے لوگ پوچھتے ہیں سبر بیماری کے اندر چھوپ رہنے کا نام سب نہیں سبر اس شہر کا یہ بہت ہلکی بات کی مومن بہت ہلکی بات جس نے سبر کا یہ مفہوم پیدا کیا اسے بقواس مفہوم پیدا کیا یہ بندہ چھپ کر کے بیٹھا رہے بولے نہ درد ہو رہی اپنے آپ کو دبائی جائے اور اگر بندے کا کوئی مر جاتا ہے روتا ہے بلند آواز سے بھی آوازوں سے بھی روتا ہے اجازت ہے شریعت کہتی نوحہ نہیں کرنا صرف بیان نہیں کرنا خدا سے شکوا نہیں کرنا ہاں اس کے بعد میں کہتا ہے ہاں مجھے بندہ خدا کو یاد کرتا ہے اس کو یاد کرے فرمایا سبر کیا ہے سبر یہ ہے کہ اہلِ دنیا کو دولت میں لطپت دیکھے ان کی خواہشات پوری ہوتی ہوئی دیکھیں پوری خوش ان کے دیکھیں ان کے گھر دیکھیں ان کے بنگلے دیکھیں ان کے کام دیکھیں ان کی سیتیں دیکھیں ہر چیز دیکھیں اوہ یہ تو زندگی اور ہے لش پش زندگی ان کے جہاز دیکھے جاتے ہوئے ان کے ہیلیکپٹر ان کے مالز ان کے پلازاز ان کے بینک بیلنسز دیکھیں ان کے ایٹی ایم کار دیکھیں تنگ رہ جائے ان کی شکل و شباہت کپڑے جوتے پرفیوم تنگ ہو جائے ان کے لیونگ روم بیڈ روم گیٹ دیکھیں یہ جاتی امراہ بنا یہ نا تہوس بنا یہ بنی گالا بنا یہ فلانا بنا دیکھیں جائے دیکھ کے ان کے اوپر سے بالکل نظر موڑ کے کلب کو پاک کر کے کہہ کہ میرا بھی اللہ اس سے بڑھ کر مجھ کو تعاف فرمائے گا اس پر صبر کر جائے صبر کر جائے دنیا کے اوپر اللہ کی رضاوں پر نظر لگ جائے یہ آلہ ترین صبر اس سے بڑھ کر صبر ہی کوئی نہیں بندہ چھپ دل چاہے کپڑے پہننے کو چاہے لیکن حرام کا نہیں پہننے کپڑا دل چاہے کہ گھر ہو لیکن نہیں صبر کر جائے اس کے اوپر دل چاہے کہ مرس بیزیں ہوں صبر کر جائے دل چاہے کہ اپنے سیسنا جہاں آز ہوں کہاں لی کپٹر ہوں دل اسی وقت صبر کر جائے جو آدمی دنیا کی دولت پر اور مال دنیا پر اور تائیو شات دنیا پر اور اسائشات دنیا پر صبر کیا ہوتا ہے صبر کسی شیعہ کو یوں باندھ لینا اور باندھ کر کے اس شیعہ کو پھر اس کے اوپر جو صبر آؤ وہ جو بندی ہوئی ہو تو اس کے اوپر جو تیر اندازی کی جاتی نا شکار باندھ کر جس کو ماندھ حدف یہ صبر ہے کہ صبر سامنے وہ صبر باندھ آؤ ہوا وہ بندہ اپنے آپ کو باندھ لے چاروں طرف سے کہ نہیں جو میرے رب نے دے دیا میں اس پر راز ہوں نجاز نہیں کمانا آ بھی جائے حلال رزق وافر بھی آ جائے وہ بھی نکی کے کام میں لگانا ہے اپنی یاشیوں کے لیے نہیں بنا یہ ہے صبر یہ بھی نہیں کہ حلال رزق آ جائے بعد میں یاشیاں شروع کر دے نہیں یہ بھی نہیں بچا لے اس پیسے کو اور اس کو رکھ لے کسی جگہ پر اگر رات کو آدھی رات کو کوئی مریض آ گیا تو پھر میں اس کو یہ پیسے دوں گا کوئی مذہور آ گیا اس کو دوں گا میرے خاندان میں کوئی بیوہ کوئی تین بچے کی فیض دینے والی میں دوں گا یہ پیسے اس غرض سے جو جمع کرتا ہے اس کا پیسہ سمجھ لیں دنیا کے اندر نیکیوں کی وہ گھڑیاں ہیں نیکیوں کی وہ چیزیں ہیں وہ اپنے پیسے کو سنبھال کے چوم چاٹ کے رکھے وہ خیر ہے اس سے وہ جندت خریدنے والا ہے وہ پیسے دے دے اللہ کو پیسے دے کر جندت خرید رہے اللہ نے رات میں نے آیتیں پڑی کون ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کی خاطر بیچ دے رات یہ پڑھا رہا تھا ان سب کو یہاں پہ درست قرآن میں کہ کون ہے جو بیچ دے بجب اس نے کہا رضا میری بھی ہے رضا خدا کی بھی ہے اب کیا چاہتائی پڑ گئی ایک رضا میری ایک اللہ کی فرمایا اللہ تیری رضا میں بندہ اپنی رضا کو مرچ کر گیا زم کر گیا اس کا نام صبر ہے یہ صبر ہے یہ صبر ہے کسی نے گناہ کی دعوت دی عورت نے آدھی رات کو جوان لڑکا تھا خوبصورت حسین تھا اس کو رات کو دعوت دے دے گناہ کی اس وقت مرد اپنی شہوت پر قابو پا گیا اور اس کے فون کال نہیں سنی اس کے میسیج کا جواب نہیں دیا اس کے فیس بک پر کوئی میسیج نہیں دیکھا نہ اس کی صبر کر گیا دل نے چاہاں دیکھے اللہ نے کہا صبر اس صبر کی انتہائیں ہم دیں گے اس کے ساتھ پیار کریں صبر اللہ نے فرمایا تو نے صبر کیا شہبر پر صبر کر گیا مال پر صبر کر گیا غصہ بڑھ گیا کہ بندے کو دبا دو اور گرطن اڑا دو اس آدمی کی صبر کر جا اس وقت چپ کر کے نکل جا ہٹ جا بی بی بدتمیز ہے شوہر بدتمیز ہے بہن بائی ماں با تن کر صبر کر کے چپ کر گیا نکل گیا صبر یہ ادنا درجہ ہیں سب سے اعلیٰ درجہ صرف یہی ہے کہ بندہ اپنے مال پر دنیا کے مال پر تو آئیے شاہر دنیا پر کمفرس اور لگریز کے اوپر صبر کر جائے یہ سب سے اعلیٰ صبر اور اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللہُ اکبر وَصَبْرُ وَصَبْرُ وَزِعَانُ صبر اس کے اور روشنی فراہم کرے گا یہ ایک صبر قیامت کے دن اس کے نائے بائے نور بن جائے گا زیاون پھیلہ ایک نور ہوتا ہے یہ سپوٹ لائٹ یہ ہوتی سپوٹ لائٹ یہ یہی پر آپ کو دیتی لوں ایک نور ادھر بھی ادھر بھی آگے بھی پیچھے بھی چار طرف لائٹ جب چلے اسے حالہ کہتے ہیں وہ جب حالہ نور کا آگے بڑھے گا یوں دور تک اہتِ نصرات المستقیب سیدھے راہ وَصَبْرِ وَصَبْرِ وہ سیدھے راست پر لے جائے گا کہیں اس کو گرنے نہیں دے گا ادھر ادھر بھی روشنی کر کے دکھائے گا تاکہ دل کو سلی دے سپوٹ لائٹ بندے کو تسلی نہیں دیتی نور جو ہے وہ اللہ کا سب وہ سلی دیتا کہ یار دن چڑھا ہوا ہے دور تک روشنی چاند رات کو نکلے ایک جگہ پر تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو وہ وہاں پر سبر کیا ہے وہ سپوٹ لائٹ ہے وہ کم ہیں یہ سبر اس کے لئے ضیاب بن جائے گا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا اللہ اکبر یہ آ گیا وقت آ گیا یہ جو پڑتے ہیں رات کو ترابیاں ہٹتے نہیں نا یہ پکڑ لیں نا لنے اور جو قرآن کھولتے ہیں ان کو بھی فرمایا اللہ اکبر کبیرہ کتنی بڑی بات کہتی اس نے کتنی بڑی بات فرمایا کہ قرآن اللہ پھر تجھ کو کیا کرے گا یہ تمہاری موافق یا دلیل ہو جائے گا قیامت کے دن یا تیرا مخالف ہو کے کھڑا ہو جائے علیہ کا یا اللہ کا فرمایا یا دلیل بن جانی ہے یا پھر یہ قیامت کے دن تیرے خلاف کھڑا ہو جائے گا تو پڑتا رہا عمل کرتا رہا اس پہ چلتا رہا یہ اللہ کے دن قیامت کے دن دلیل بن کر آ جائے گا آ جائے گا اللہ تعالی سے جھگڑا اب آز آیات کے اندر قرآن کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کریں گی قرآن سورت بکرا سوری آلی امران اللہ سے جھگڑا کریں گی اللہ اس کو ست کرتے لگا عذاب دینے لگا یہ ہم کو پڑتا تھا اس کا ہم سے بڑا پیار تھا اللہ اس نے ایک دفعہ نہیں یہ ہر مہینے میں ایک دفعہ ہر مہینے میں تین تین دفعہ یہ دل لگا جس کا دل لگ جائے قرآن مجید میں لوگ کہتے ہیں ایک سپارہ پڑھنا مشکل ہے میں کہتا ہوں جس کا دل لگ جائے میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا تین تین دن کے اندر قرآن مجید بابا نواب ہوتا تھا ہماری مسجد کے اندر قرآن مجید کھولا بہرہ تھا وہ پڑھی جا رہا ہے پڑھی جا رہا ہے پڑھی جا رہا ہے پڑھی جا رہا ہے صبح قرآن دن قرآن شام قرآن قرآن مجیدی پڑھی جا رہا ہے میں نے کہا یا اللہ ایسا قرآن پڑھنا نصیب کر دے تلاوت اٹھ گئی بہانے کر لیے درسے قرآن کے بھی قرآن مجید میں دو آیتیں سمجھ لیتے ہیں نہ پیغمبر نے فرمایا علی فلام میم جس نے پڑھ لیا تیس نے کیا اس کے خاطر میں صبح تلاوت کرے قرآن مجید کی رات کو تدبر کرے قرآن مجید کی ایک آیت لیکن افسوس ہم یہاں افتاری کی بھی دعوت دیتے ہیں کھانے کی بھی دعوت دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ایسی لگے سب کچھ لگے پھر بندیں نہیں پورے آتے گھروں میں لیٹے ہوئے بھر مجھے روضہ نہیں لگتا اور جو سننے کے لیے آتے ان کو نہیں لگتا آپ کو زیادہ لگتا ہے حمدتیں تباہ کر لی بندوں نے قرآن مجید ہی نہیں سیکھتے رمضان قرآن کا تھا اس کے اندر قرآن مجید سیکھنے کا دیتے ہیں آ جائے گا قیامت کے یا اللہ رمضان میں یہ اتنا شربت کا جگو بارکے پی لیتا تھا اتنا اس کا پیٹ بھر جاتا تھا پھر اٹھا نہیں جاتا تھا اٹھا نہیں جاتا اللہ کہاں مار نیزہ اس کے اندر پیٹ کے اندر پتا چلے بھی اندر سے قرآن سے غافل کر دیا اس پانی نے تجھ کو یہ تجھے پکوڑوں اور چپسوں نے اور اس طرح کی افتاریاں تجھے گافل کر دیا قرآن کی کلاس لگتی تھی تو وہاں پر نہ اولاد کو لے کر گیا نہ خود گیا نہ بیوی گئی نہ بچے گئے گھر میں بیٹھا افتاریاں سات سات کلو کی کھا کے تو اب کہتا ہے مجھ سے اٹھا نہیں جاتا اوہی آ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افتاری کی طرف پیغمبر ایک خجور کے ساتھ اور ایک اتنا ساتھ ساتھا پانی کے ساتھا روزہ کھولتا تھا پیغمبر اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افتاری کافرانہ افتاریاں کر کے ایاشانہ افتاریاں کر کے مومن یہ سمجھے میں نبی کی سنت پر چل رہا ہوں اور جگوں کے جگ پی کے تو اور بیشمار چیزیں دنیا کی کھا کر کے رمضان کمزور کرنے کے لیے آئے تھا کہ نفس کو کمزور کر شہوتیں ٹوٹ جائیں یہاں شہوتیں بڑھ گئیں پھر لوگ کہتے جی رحمد رمضان شریف کا اثر نہیں ہوتا اللہ نے کہا تھا اپنے نفس کو کچل دے رمضان کے ساتھ مار اس کو موزی نفس سامپ بند کر تجھ کو گیرے ہوئے ہیں مار اس کو لیکن جب مارنا تھا اوپر جاگ پی لیا شام کو نفس کو پھر اے پگڑا ہو گیا یہ بلکل وہی ازدہ ہے ایک آدمی جنگل کی طرف چلا گیا جب وہاں پر جنگل کی طرف گیا تو اس نے دیکھا ایک ازدہ بلکل مرا پڑا برا اس کا حال اکڑا سردی تھی لے کر شہر کے اندر آ گیا لوگوں نے کہا اوہ بڑا ازدہ آ گیا یہ بڑا بہادر آدمی کہے ہم اٹھا کے لے آئیں دیکھو ہمارے لاکر کا سورج نکلا ذرا تمازت پڑی جو جو حرارت بڑی ازدہ بیدار ہو گیا دنیا اٹھ کے بھاگ گئی اسی ازدہ نے ہاں کر کے کیا اسی آدمی کو کھا کے ہرپ ختم یہ نفس موزی بھی ایسا ہی ہے یہ سارا دن روزہ رکھ کے کمزور پڑ جاتا ہے شام کو جب افتاری کا جا کے جاتا ہے نا اندر اس کے اور میٹھی کھٹی چیزیں ہیں اور فروٹ چاٹیں جب اس کے اندر ہاں بن کے ناکھ کھڑا ہو جاتا ہے صبح تک کی شہری کے وقت آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کون سے نفل پڑھنے کون سے ذکر کرنے کون سی تلاوت کرنی کون سا قرآن پڑھنا اللہ آدھے اسمان پر آیا یا نہیں آیا غفلت ظالمات منعے ظالمات سکتوں کو اکلا کے اپنے ہاتھ کو اوپر بیٹھا ہے کہ میں اپنے مچان پر بیٹھا ہے کہ پرندوں کوڑا سو گئے آوئی پر بیٹھا گئے جاگنے کے دن تھے پیغمبر کی آنکھیں کھل جائیں مومن کی آنکھیں سو جائیں یہ تباہی ہو گئی مومن کی اوپر قیامت آگئی اس کی اوپر یہ مومن ہے یہ قرآن مجید سننے والا رہ وردت لیل کو پھر قرآن آپ جو سنتے ہیں نا وہ ردت لیل کیوں نہیں ہوتا کاری بھی تھکا آپ بھی تھکے جان چھوڑا نہیں سبحانہ اللہ علیہ وردت اللہ علیہ وردت آگ ختم علیہ وردت اللہ اکبر تراویی ایک جرم ہے جو امت کرتی ہے یہ قرآن مجید کا اگر پڑھنی ہے تو آئے امام کرتبی کی طرف وہ کہتا ہے ہر رکھت کے اندر میں نے ایک امام کو دیکھا کلو اللہ اہد اللہ ساماللہ مجید واللہ مجید کلو اللہ حکوف ہر رکھت کے اندر اس طرح بیس کر کے ختم کو اور دس پندرہ منٹ میں اگر تم نے پڑھنی ہے شوق ہے تم کو اتنا کس نبی نے بتایا کہ تراویی کے اندر قرآن مجید پڑھے بولنا شرف علی تھانوی کہتا ہے یہ بدت ہے اور یہ بدت انہوں نے آخری عمر میں کے اندر پورید سب کے اندر یہ بھیجا کہ پتا کراؤ کہ تراویی کے اندر قرآن مجید کس نے شروع کرایا ہے بیس کے اندر قرآن مجیدی ختم کرنا ہے کب کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو آپ نے تو فرمایا نماز حلقی پڑھو کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز حلقی پڑھو کیوں اتنی باری نماز آپ نے اپنے اوپر کر لی آپ لیسا سلام درمائے سلوک مارائی تو مونی سلی وہاں بھی سلح کان کھول کر آیت جب بھی پڑھتا یا حدیث پڑھتا کہ نبی نے کہا ایسے باندھو ہاتھ نہیں نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھ جیسے مجھے دیکھتا ہے آپ تو دیکھتے ہی نہیں آپ کے بعد کو اطلاع ہے نہیں یہاں پر آ گیا کہ جیسے جو نماز مجھ پر اثر کر دیتی ہے وہ دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی آشہ اس پر مجھ نبی علیہ السلام پر جب ایک آیت پڑھی کہ اس دن سب کو لے کر آئیں گے محمد تجھ کو بھی ہم گواب نہ کریں گے کہا چیخیں نکل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیخیں نکل گئی اللہمہ حسبنی حسابنی سیرہ آوازیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ہاتھ بلاد اللہ مجھے بخش دے اللہ مجھے یہ سلو یہ سلو کو نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو جیسے میں روتا ہوں جیسے میں گریہ زاری کرتا ہوں جیسے میں گڑ گڑھاتا ہوں جیسے مجھ پر خضو ہے جیسے مجھ پر خضو ہے تو جیسے محمد بخش دیا اللہ نے پھر میں اس کو چیخ کر کہوں کہ میں اس کا جب بخش دیا تو پھر اس کا شکر ادا کرنے والا بندہ یہ نماز تھی نماز کا حشر نشر کر کے قرآن مجید اس کے در داخل کر کے نماز بھی گئی قرآن بھی گیا اور پڑھنے والے احتمام کرنے کرانے والے یہ مجرم ہے ہمیں جو مرضی کہے ہم جو دلیل کی بات لے کر آتے وہ یہی لے کر آتے کہ آؤ وہ طرح وہ کہاں گئی فرمایا بچے کی وات سن کے میں نماز حرقی کر دیتا ہوں کہاں گئی وہ حدیث حدیث کے مجموعے کو چھوڑ کر کے نبی کے طریقے کو توڑ کر کے یہ قرآن پڑھنا یہ کہاں کا حصول تھا اب یہ قرآن یا موافق ہو جائے گا یا اللہ بتا دے گا آپ قبر ہوتے ہیں ترتیلہ رہا ہی نہیں وہ بات ہی نہ رہی نبی رک رک کے قرآن پڑھتا ہے آپ رک رک کے کہاں قرآن پڑھتے ہیں ہو گئی نا ایک جھوٹی سنت بنا کر کے اس کے اندر پھر ساری سنتوں کا قطع کلمی اس کو ختم کر دینا قطع کر دینا یہ کہاں کا دین ہے اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اگلی دفعہ فرمایا اللہ اکبر فرمایا ہر آدمی صبح اٹھنے کے بعد اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے یا تو اس کا جسم جہنم سے ازاد ہو جاتا ہے یا پھر وہ اپنے آپ کو جہنم کے اندر ڈال دیتا ہے فیصلہ صبح ہوتے ہی ہو جانا ہے فیصلہ صبح ہوتے ہی آپ جب صبح روزہ رکھتے ہیں فیصلہ ہو جاتا ہے کون پڑتا ہے الحمدللہ اللہ زیانہ بعد کس کو یاد ہے بتائیں مجھے نہ اولاد کو یاد نہ بیوی کو یاد نہ بچوں کو یاد نہ تم کو یاد نبی کی تو دعا سے مو موڑا اب تمہاری دعائیں نبی اللہ کیسے سنے اللہ کہتا ہے نبی والی دعائیں یاد ہیں اور میرے نبی نے جو دعائیں مانگی تھی وہ تجھے آتی ہیں تیرے بچے کو آتی ہیں تیری بیوی کو آتی ہیں تیری دعا میں کس طرح سنوں پہلے نبی کی دعا سامنے رکھ میرے نبی کے کلمے درہا پھر میں دیکھوں کہ وہ تجھ کو اپنی بات ہے نبی کی تو تجھے یاد کوئی نہیں اپنی تجھے ساری ضرورتیں یاد ہیں یہ آ گیا موقع یہ رمضان شریف کے اندر کون کونسی چیز آ گئے پھر آ گیا کہ نہیں رمضان تحارت بھی آ گئی آ گئی کہ نہیں آ گئی اس کے اندر نماز بھی آ گئی اور اس کے اندر صدقہ بھی آ گیا اس کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا سبر بھی آ گیا آپ روزہ رکھ کے سبر کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے آپ کو ذکر اذکار کی محفل کے اندر ذکر اذکار تو بلکل بھول گئے نا مسلمانوں کا علمیہ یہ ہے کہ انہوں نے ذکر اذکار کرنے والی شہئے کوئی نہیں دیکھنے ذکر تو بلکل چھوڑ گیا ذکر کی تباہی اتار دی کوئی ذکر نہیں کرتا بلکل ذکر ختم اور تاکہ بات نماز تو یاد ہی نہیں پوچھیں کسے آدمی کو یاد میں دیکھتا ہوں ادھر سلام پھر آپ بندے جل جل سنتے پڑی باگ کے جتنی دیر نماز پڑی ہے نا کم زکم حضور کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اتنی دیر ذکر کرے بیٹھ کے ذکر کرے آپ علیہ السلام نے فرمایا سیدنا ابو ماما روایت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک طلوع آفتاب کے وقت تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کہنا اولادیں اسماعیل میں سے دو یا اس سے زیادہ غلام ازاد کرنے سے زیادہ بہتر ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی کسی کو پکڑ کے غلام بنا لیتا ہے اور وہ دو اولاد نبی کی اولاد سے اور پھر آپ نے فرمایا اسی طرح نماز اثر سے مغرب روپے آفتاب تک اللہ کا ذکر کرنا میرے نزدیک اولاد اسماعیل میں سے چار غلام ازاد کرنے کی کون کرتا ہے چار دنے اور یہ محسن احمد کے اندر ہے بائیس دار ایک سو چورانوے یہ حدیث میں کہتا ہوں کون پڑھتا ہے کوئی ذکر ازکار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے اللہ کوئی نہیں اترے اور پھر یہاں پر اللہ تعالی میں یہ آپ کو تقید کہتا ہوں کوئی آدمی بھی جو شروع کرنا چاہتا ہے وہ صبح کے وقت سب سے پہلے اپنی مناجات شروع کرے اور یہ میرے پاس امام جعفر صادق کی مناجات ہیں یہ میں نے مدینہ سے شریف سے لیتی اس وقت مولانا صاحب کے پاس میں آیا واپس ہو کے نا بزار سے تو مولانا صاحب کہ کاشب یہ مناجات مجھے ہی دے دو میں نے کہا ہفی لے لے ان کو اتنی پسند آئیں وہاں مدینہ شریف میں ہم یہ مناجات پڑھتے تھے جب ان کے ساتھ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا ضروری ہے مناجات کیا راب کو روئے اللہ کے سامنے اور فرمایا یہاں سب سے پہلے توبہ کرنے والا جب اپنے ہاں مناجات کا ترجمہ صرف اس کا میں پڑھوں گا اے میرے مبود میرے گناہوں نے مجھے زلت کا لباس پہنا دیا میں ہو گیا زلت کے اندر ڈوب گیا اے میرے اللہ کیا الہی مجھے گناہوں نے ڈھاپ لیا اور فرمایا تو اس سے دوری کے باعث میں ظلم کی چادر اپنے اوپر لے چکا ہوں تو اس سے دور ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا بڑے بڑے جرائم نے میرے دل کو مردہ کر دیا مجھے تفیقِ توبہ دے اس دل کو اہ یہی بے توبہ دیں میری توبہ کی وجہ سے میرے دل کو اے اللہ تو زندہ کر دے یا عملی او میری امید او میرے رب میری امید و بغیاتی اے میری طلب و یسولی اے میری چاہت و منیتی اے میری عارضو تیرے تیری عزت کی قسم کہ سوائے تیرے میرے گناہوں کو کوئی اور بخشنے والا نہیں بخش دے تیرے سوا میری کوئی کمی پوری کرنے والا نظر نہیں آتا کمی پوری کر دے اور فرمایا تیرے حضور جک کر توبہ سے تک فار کرتا ہوں درماندہ ہوں تیرے در پر آ کر پڑ گیا ہوں اگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دے گا تو پھر میں کس کے سہارے اور کس کے پاس جاؤں گا اللہ اکبر امام جعفر نبی کی اولاد سے خوشبو آتی ہے نا خوشبو آتی ہے نبی کی اولاد سے کہ کس قسم کی دعائیں پڑھی جاتی تھی کس کا سہار اگر تو نے اپنے آستان نے سے ددکار دیا تو کس کی پناہ لوں گا ہائے میری شرم ساری ہائے میرا بڑھاپا ہائے میری کمزوری اور میں کہاں پر جاؤں افسوس ادفسوس میری اس بادعملی اور اس حلودگی پر میں سوال کرتا ہوں تُس سے یا غافر الزم القبیر اے گناہ کبیروں کو بخشنے والے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والے میرے سخت جرائم کو بخش دے اور رسوا کرنے والے رازوں کو پردہ پوشی فرما کھل جائیں بچوں کے سامنے اولاد کے سامنے اللہ کہہ یہ ہی ہے یہ باجی بنے پھرتے داڑی آلے بڑے نیک نمازی حاجی یہ بائی ہے کنجر یہ وہابی یہ دیکھو یہ یہ سنی یہ یہ اشیاء یہ یہ کیا ہے یہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں صحابی میں وہابی ہو جی میں تحید میں پکا ہوں اللہ کا تحید والے کے گناہ دیکھ یہ عاشق رسول کے گناہ دیکھ یہ اہلِ بیعت کے پیار کرنے والے یہ صحابہ کے عاشقوں کے گناہ دیکھ دعوے تیرے کیا ہیں کام تیرے کیا ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مدانِ قیامت میں جب میں تیرے سامنے آؤ تو مجھے بخشش اور مغفرت سے نواز دینا اور میری بہترین پردہ داری اور پردہ پوشی کرنا مجھے محروم نہ کرنا اے میرے مبود میرے گناہوں پر اپنی عبرِ رحمت کا سایہ ڈال دے میری ایپوں پر اپنے می اپنی مہربانی کا می برسا دے دل جاؤں اور میں پاک ہو جاؤں اور آئے میرے رب میں تیرا باغہ ہوا غلام ہوں میں باغہ ہوا غلام ہوں بات نہیں مانی تیری اب لوٹ کر آقا کی طرف آنا چاہتا ہوں آقا مجھے اب میرا ہاتھ تھام لے مجھے تو کوئی خلاف پلا نہیں سکتا ہے یا یہ کہ آقا آپ کی نرازگی پر لے کر پھر میں کہاں پناہ لے پاؤں گا اے میرے معبود میرے گناہ کو پریشمانی کو توبہ کو قبول فرما اپنی عزت کی قسم میں بالکل رونے والا ہوں میں رونے والا ہوں مجھے معاف کر دے اگر خطا کی معافی ہوتی تو تجھے معاف کرنے والا ہے نہیں تو کسی اور نے معاف نہیں کرنی تیری چوکھٹ پر ہوں تُو راضی ہو جائے میرے معبود میری توبہ قبول فرما اپنے حلم سے قبول فرما یعنی تجھے تحمل ہے اللہ کو اللہ کے حلم کا واسطہ دیا کرے کہ یا اللہ تُو بڑا حلیم ہے تُو نے مجھے ابھی تک نہیں پکڑا تیرا بڑا حوصلہ ہے اے اللہ مجھے اپنے حلم پر معاف فرما اے میرے رب افو اور در گزری کا دروازہ کھول دے اے اللہ جسے تُو نے توبہ کا نام دیا ہے اس دروازے کو کھول اے اللہ میری توبہ قبول فرما اے اللہ مجھے اس طرح کے دروازے مجھ پر کھلے رکھنا مجھے غفلت میں مقتلانا کرنا اے محبود اگرچہ تیرے بندے سے گناہ ہو جانا بہت بڑی بات ہے کھایا پیا تیرا زمین تیری کپڑے پینے تیرے یہ بہت بڑی بات تھی لیکن تیرا معاف کرنا اس سے بھی بڑی بات کیسے دیکھیں اللہ کی رحمت جن جوڑتے ہیں نا اس سے بھی بڑی بات اے میرے محبوب میں پہلا نافرمان نہیں جو تیرے دروازے پر نافرمان نہیں کرنے کے بعد آیا پہلے بھی آئے ہیں جیسے ان کو معاف کر دیا اسے مجھے بھی معاف فرما دے ان کو معاف کر دیا مجھے معاف فرما دے اے میرے رب تیرے احسان کا طالب عطا فرما عطا کرنے والے یا مجیب المستر اے سختیوں کو ٹالنے والے یا کاشف الزر اے گموں کو دور کرنے والے یا عظیم البر اے پشیدہ باتوں کو لانے والے یا علی ایمن بی معاف سر رہی جو گناہ میں تنہائی میں کرتا رہا ہوں ان کو معاف کرنے والے میں تیری جناب میں تیرے بخشش تیرے جود تیرے احسان تیری رحم اور تیرے کرم کو تیرے سامنے وسیلہ بنا کر رہتا ہوں مجھ پر رحم فرما لدائی کا ایسا رحم جو میرے چاروں طرف آ جائے فست عجیب دعائی میری دعائی دعاوں کو قبول فرما میری امیدوں کو توڑنا تجھ پر امیدیں لگ گئیں میری توبہ کو قبول فرما اور مجھ پر ایسا رحم فرما کہ مجھے لگے کہ مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا تیرے رحم آئین آواز یہ ہے دعائیں جو اللہ کے بندے مانگتے ہیں ہم تحجد کے وقت کیا مانگتے ہیں ڈیڑھ وجہ جب سونا بارہ وقت سونا تحجد کے وقت کون سی آنکھ کھلنی تراوی پڑھ گے جان ٹھڑا گے آ جاتے ہیں وہ کون سی آنکھ کھلنی ہے بتائیں نا مجھے اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں تصمیح میں نے نکال لی یہ آپ بھی لے لیں تین تصمیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ تحجد کے وقت کر دی تین تصمیح یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ ایک تصمیح چوتھا کلمہ لا الہ واللہ اور ایک تصمیح اللہ کے خزانوں میں سے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اللہ کا خزانہ ہے راز ہے اس کا یہ وہ شے کہ میں کہتا ہوں یہ بندہ اس پہ ہو جائے گا تو بندے کا سب گھم بھی دور ہو جائے یہ ایسی کہ ایسی شے اور اس کے بعد دو تصمیح تین تصمیح قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب سہری کا وقت قریب آتا ہے وہ استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں استغفار استغفراللہ حضور نے بھی فرمایا میں وہ رہ گئی یہ باتیں وقت تھوڑا تھا فرمایا میرے قلب پر بھی پیغمبر نے فرمایا گوبار آ جاتا ہے کبھی کبھی میرے پیغمبر آپ نے فرمایا میرے دل پر بھی گوبار پھر میں قصر سے استغفراللہ ستر دفعہ ایک وقت میں کہتا ہوں استغفراللہ صحابہ نے گنا اور دیکھا اس رات کو رسول پاک سو رہے صحابی پیرے کے لیے دروازے پر کہتا ہے جاؤں پہلو بدلیں اللہ اکبر پہلو بدلیں یہ محمد کا پہلو بدل رہا ہے صل اللہ علیہ وسلم اب پہلو بدلہ سبحان اللہ اب پہلو بدلہ اللہ اکبر اب پہلو بدلہ لا الہ الا اللہ یہ نبی کی کروٹیں ہیں نبی کی کروٹیں ہیں ایک غفلت کی کروٹیں ہماری ہیں اللہ نے کہا ہم ان کی ان کی کمروں پر اور ان کی پشتوں پر داغ لگائیں گے کیامت کے دن یہی پشتیں تھیں جو غفلت میں رات کو ادھر ادھر کر کے سوتا تھا دین کو پشت مور کے چھوڑ گیا تھا یہی تھی نا ہم اللہ نے کہا ہم لگائیں گے ایک نبی کی کروٹ ایک ہماری کروٹ اور پھر ایک آخر میں جب یہ میں بتاتا ہوں آپ کو جتنی مشکل بنی ہوئی ہوئے تھا یہ کام چالی سی اسی طرح جاری رکھیں آخر میں دو سو دفعہ یا اللہ 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 ایک سانس میں ہر سانس میں دس دفعہ کہنا ہے اور دو سو دفعہ تک لے کر جائیں اس کے بعد پکار کر دعا کریں میں دیکھتا ہوں آپ سب کو کیسے نہ امیدی ہوتی انشاءاللہ جب ایک سانس میں دس دفعہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ دو سو دفعہ تنہائی میں بیٹھ کر کریں دعائیں اس طرح قبول ہوتی چلی جائیں گی بندے دامن بھرتے کا بندے کا کسی جگہ رہنے نہیں دے گا کوئی کمی ذکر کرنے کوئی نہیں صبح دہنے کے کونڈے چڑھا آکے سو جانا ہے نہیں ساتھ ساتھ پھرک مجھے دن میں کچھ نہ ہو کیا فائدہ یہ افتاریوں کا اور سہریوں کا جو بندے کو گفلت میں دیں اس لیے کافرانہ افتاریوں اور سہریوں سے میں تو جان چھوڑا لی یہ اللہ تعالی نے مجھے حضرت صاحب کے اور جان چھوٹ گئی شکر الحمدلللہ نے صبر دے دیا بلکل ہو گیا کوئی ایسے نہیں اور گلا بھی کوئی نہیں یقین جانے پاس بیٹھے بھی کوئی کھائے یا بنائے یا دیں یہ خوشبو بھی تنگ نہیں کرتی اب تو یہ حال خوشبو بھی تنگ نہیں کرتی پہلے خوشبو موڑی گیا گلا بھی کوئی نہیں شکوا بھی کوئی نہیں اس طرح کی یہ کیا ہمارے نہیں بہت دل راضی ہے اور مرتے دم تک کی ممبر پہ بیٹھتے ہیں اس طرح دل راضی رہے اسی طرح دل راضی رہے نبی کی طرح کی افتاری پہ راضی رہے نبی کی طرح سیری پہ افتاری رہے بس یہ یہ بندے کو ہو جانا چاہیے کیا کریں رمضان برباد ہوتا چلا جا رہا ہے رمضان کو نہ کریں وَطُوبُواِ لَلَّهِ جَمِعَيَا يَهُ الْمُومِنُونَ لَا لَكُمْ تُفْلِهُمْ کی آوازیں آج بھی قرآن سے آتی ہیں آجاؤ اکٹھے ہو کر کے ایک دم آجاؤ ایک سیکنڈ کے لیے ایک دم آکے ایک دم مجھے پکڑ لو سارے آگے اللہ اکبر اسی لیے بندہ پوچھتا ہے اللہ اکبر آپ کیوں کہتے ہیں میں نے کہا سارا جہان کل مخلوق اشراط الارض سمیت سب کے سب دامنے رحمت میں بھی آ جائیں اللہ اکبر وہ بہت بڑا ہے اس کے لیے ایک ممولی بات ہے ان سب کو ماف کر دینا رزق دے دینا مشکلیں دور کر دینا غریب نواز بن جانا دستغیر بن جانا غوث العظم بن جانا اس کے لیے بہت بندے کبھی بھی اس کو نہیں اس کی رحمت کو جب ہی ڈال سکتا اس کو سمیٹ نہیں سکتے بندہ کہ میں ہاتھیں میں لے لوں کبھی بھی نہیں رہا وہ بہت وسیع اس لیے فرما ہے ایک نئی دو نئی سات عرب انسان کٹھے آ جائیں پھر فرما ایہو المومنون ایہو المومنون آ مومنون آ جاؤ لا اللہ کم تفلیہون میں تم کو بخش دوں گا فلاہیں دے دوں گا دنیا کی بھی آخرت کی نیمٹیں لوٹ کر لے جاؤ مسجدتی لے کر جانا چاہتے ہیں یہ مومن کو فلاہ کے راستے ہیں یہ ہم قرآن کی آوازیں ہیں رمضان میں ہم گم ہیں یہ اپنے رمضان کو اچھا کر دی میں آپ کو سیدھی بات بتاتا رمضان اچھا کر لیں حج شریف آگے آپ کا جیسے عمرے کو حج اکبر کہتے ہیں حج اصغر اور بڑے حج کو حج اکبر آپ سمجھ لیں کہ یہ حج اصغر یہ حج متوسط ہے آگے اکبر اس سے بھی بڑا ہے یہ اس سے بڑا رمضان سے یہ حج ہے حج قبول کر لیں اس حج کو کوئی بندہ ہر بندہ نیت کر لیں کہ یہ رمضان کے روزے میں نے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ نیت کر لیں آج کہ رمضان کے روزے اور اس کا قیام اور اس کی تلاوہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر کہ مجھے ایسے پاک کر دے جیسے ماں کے پیڑ سے کوئی بچہ نکلتا ہے ایسے کر دے آمین یا اللہ یہ اس طرح کا مجھے کر دے یہ نیت کر لیں آج ابھی بیٹھے کر لیں کہ میں نے جو رمضان جو گزر گیا گزر گیا چھوڑنا کچھ نہیں کچھ نہیں چھوڑنا آپ کی جھولیاں بردے نہیں روز قیامت مجھے ڈھونٹے پھرنا یہ کاشف تھا اس نے کم بتایا ہمیں یا اللہ اس کو پوچھ اس نے ہمیں زیادہ کیوں نہیں بتایا اس وقت پر وہ کیوں نہیں کیا اس نے ظالم میں اور فرمایا اہل جنت کو ایک ہی گم ہوگا کوئی گم نہیں وہاں ایک ہی گم کہ ہم دنیا میں اللہ کا بہت کم ذکر کر کے ہیں یہ گم لگ جانا ہے سب کو ہو جانا ہے سب انسانوں کو گم ہوگا کہ یار یہ بڑا ہوا یہ بڑی زیادتی ہوئی بہت کم آپ نے مجھے ڈونٹے پھرنا کہا کاشف ہی کم بتاتا تھا میں روچیخ رہا ہوں آپ کم بتاتا آگے یہ گم لگ جانا ہے یار ذکر ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ کوئی لمحہ نہ ہو ہر وقت سبحان اللہ یہی سبحان اللہ ہی کہتے جائیں گا اللہ اکبر اللہ اکبر ہر وقت ذکر سے تر رکھیں دل بھی تار روزہ نہیں رگے گا انشاءاللہ میرے اس بات پر آ جائیں روزہ کچھ بھی نہیں کہے گا داس خطبے دلالے اس طرح کے روزہ کچھ بھی نہیں کہے گا کوئی خطبے کچھ نہیں کہتا بندے کو اللہ تعاق کر بھرتا جاتا ہے بھرو اور بھرو اس کو اور بھرو اس کو بندے کو بتاؤ یہ ذکر کر رہا ہے یہ تو ذکر تو بالکل روٹی پانی کھا کے تو پخانہ بن کے نکل جاتا ہے نا ذکر بندہ بن جاتا ہے وہاں جا کر حضور نے فرمایا جو یہ کہتا ہے سبحان اللہ وعبی حمدی سبحان اللہ العظیم فرمایا جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے پانسو سال کی مسافت تاک اس کی یہ چھاؤں چھاؤں ہو جاتا ہے وہ کچھ اور یہ کھاپی کے پخانہ بن کے غلازت وہ ذکر کیا جنت کے اندر کستوری خوشبو کہے کستوری کا زمین ہے ساری اس کے اندر بیج لگ اس سے جو شیعہ نکلے گی وہ کیا ہوگی ادھر لگے پھالو ادھر لگی نیریں دودھ کی یہ وہ موجے لائی جادی وہاں پر جا کر کے چھوڑیں دنیا سے مو موڑیں اللہ سے دل جوڑ لیں اور پیارے پیگمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو پکڑ لیں اللہ مجھے اور آپ کو رمضان کی تمام نمتی عطا کر دے اور ان سب کو سمیٹنے کی تفعیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب